بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے لائف اینڈ ڈیتھ زندگی اور موت یہ ٹاپک بری ذہن میں اس طرح آیا کہ ستائیس جنوری کو جنوری ٹونٹی سیو ان کو یعنی آپ سے تین دن پہلے میرا بلٹ پریشر شوٹ اپ کر گیا یہ دو سو تک پہنچ گیا بلٹ پریشر کا اتنا اتنا شوٹ اپ کرنا بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے میرے گھر والے مجھ کو ہسپیٹل لے جانا چاہتے تھے اگر پھر کچھ دوائے ہوئی اور یہ رات کو یہ واقع ہو تھا صبح تک میں اللہ علیہ وسلم سے ناربل ہو گیا تو کہنا چاہئے کہ موت کے آن دو وزہ پہنچ چکا تھا میں اور پھر میں دوبارہ زندگی کی دنیا میں آ گیا تو بچ سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیوں ہوا تو موت کا تجربہ مجھے بار بار بہت قریب سے ہوا ہے سب سے پہلا تجربہ جو ہوا مجھے وہ اپنے باپ کا تھا میرے باپ انتیس دسمبر دسمبر ٹوئنٹی نائن انیس سو انتیس میں فالس سے مر گئے تھے اچانک تو اس وقت میں زائر کے چھوٹا تھا تو پہلی بار میں نے ایک انسان کو لٹا ہوا دیکھا اس طرح سے کہ وہ موت کے قریب جا رہا ہے یعنی ابھی وہ موت سے بلکل پہلے کا معاملہ تھا ایک چار پائپ پر لٹائے ہوئے تھے سفید چادر پواہ دی گئی تھی تو زندگی سے موت کی طرف جا رہے تھے وہ اسوں تو یہ اتنا بڑا حادثہ تھے میرے لیے کہ میری ماں بتا دی تھی کہ بعد میں چپ ہو گیا باپ جب تک ٹھیک تھے تب تک کوئی بہت بولتا تھا باپ کے ڈیتھ کے بعد اچانک میں خاموش رہنے لگا پھر کئی بار بھی زندگی میں ایسا ہوا کہ بلکل میں آن دا ورز آف ڈیتھ پہنچ چکا تھا پھر بھی بج گیا تو یہ پڑا تجربہ ہوا نائنٹین ٹوئنٹین نائن کو پھر غالبا نائنٹین تھرٹی فائیو کا واقعہ ہے نائنٹین تھرٹی فائیو کہ میں چھت پہ سے گر پڑا اس وقت میں گان میں تھا تو فرسٹ فلور سے نہیں سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور پہ گر گیا اور گر کر بے ہوش ہو گیا رات کا وقت تھا وہ بھی چھت پر سارا خون پھیل گیا دیر تک بے ہوش پڑا رہا کسی کو پتا نہیں تھا کہ میں گر پڑا ہوں پھر وہ مجھے ہوش میں آیا پھر اٹھ کر کے میں گھر گیا وہ بھی گیا مر کر دندر ہوا میں پھر اس کے بعد جب میں دلیل آیا تو یہاں نائنٹین ایٹی فور میں ایک بہت بڑا میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا میرا ہاتھ پورا بیلی کے جنکشن باکس جنا گیا اور سارا یہ الیکٹرک برن کا کیس بنا میرا جو دوبارہ یعنی موت کے گھرے میں جا چکا تھا میں نے وہ پھر میں جندہ نکل آیا ایسی کئی بار ہوا اسی میں سے یہ پرسوں کا واقعہ ہے میں نے سوچا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موت کا تجربہ بار بار ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ شاید اس لیے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے یہ مردی ہے کہ میں لوگوں کو موت باریں بتاؤں یہ بہت عجیب بات ہے میں سوچتا رہا کہ موت کا سبجیکٹ جو ہے وہ انٹیجڈ پڑا ہوا ہے ہزاروں سال سے کسی بھی شخص نے نہ مسلم نے نہ نہ مسلم نے موت کے مولیو پوتا لکھا ہے نہیں لکھا ہے تاکہ میں نے لکھا ہے موت کے بارے میں ہتاں لکھا ہے ہتاں لکھا ہے کٹھا کریں تو ایک بوٹی سے کتاب بن جائے گی میں نے بہت پڑھا ہے لیکن کوئی بھی مسلم یا نان مسلم رائٹر مجھے نہیں والم یہ موت پر اتنا لکھا ہو برد میں علماء دوسرے موضوعات میں لکھتے ہیں موت پر تو کوئی لکھتا نہیں تو اشارت اللہ تعالی کا منظور تھا کہ میں لوگوں کو موت کے بارے بتاؤں موت کیا چیز ہے کیونکہ لوگ بے خبر ہیں اس پر میں بہت سوچا کہ آخر لوگ بہت لودانہ دیکھتے ہیں مرتے ہوئے پھر بے خبر کیوں جو جیسا کہ ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ میری ریسرچ کے بتاؤں وجہ یہ ہے کہ ڈی این اے میں موت کی انٹری نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جو موڈر ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان کے سارے ہی باتیں ڈی این اے میں لکھے ہوئی ہیں ایک انسان کے ڈی این اے او اگر اس کو ڈی کوڈ کیا جائے تو تقریباً پچاس جلدیں بیٹے لکھا جیسی بنیں گی انسان کے لئے بیٹے لکھا جیسی بنیں گی اتنا زیادہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ڈی اے میں لیکن موت نہیں لکھے ہوئی کب مرے گا آدمی ہم کانشسلی یا انکانشسلی جانتے نہیں کچھ باتوں کو ہم کانشسلی جانتے ہیں جیسے یہ جانتا ہوں کہ میں یہاں گلاس رکھا ہوا ہے کانشسلی بیشبار باتوں کو انکانشسلی جانتا ہوں جو کہ ڈی اے میں لکھے ہوئی ہیں لیکن جب ڈی اے میں لکھا ہی نہیں ہوا تو کون جانے گا تو اثر رکھتا ہے کہ موت جو ہے ڈائریک طرف خدا کے حکم سے آتی ہے کسیوں کا پتہ نہیں کب کس کے موت آئے گی اس لئے لوگ بے خبر ہیں اس لئے لوگ سوچ نہیں پاتے آپ کبھی آئیے کابلستان میں کسی جنازے میں جنازہ رکھا ہوا ہے آدمی کابلے میں اتارا جا رہا ہے لیکن لوگ بات کر رہے ہیں دوسری دوسری بات ہے میں نے بچپن سے آج تک کبھی کابلستان میں نہیں دیکھا کہ جنازے کے لئے لوگ جاتے ہیں تو موت کی باتیں کرتے ہوں تو موت میرا سبجیک بن گیا ایک صاحب ایک کتاب میرے خواہ بڑی شفی ہے میرے خواہ بہت سارے کتاب میں شفی ہے اس میں سے ایک کتاب میں کا چپٹر ہے آخرت نویسی یعنی مجھ کو یعنی نگیٹی سنس میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں آخرت نویس ہوں یعنی ڈیتھ رائیٹر رائیٹر اندر سبجیکٹ آف ڈیتھ یہ نگیٹی سنس میں کہ کوئی پاسٹیو سنس میں نہیں ہے اتنا زیادہ انفیمیلیر یہ کتاب ایک عالم پہ لکھی ہوئی ہے واقعہ دا عالم ہے وہ تو ڈیتھ کا سبجیکٹ اتنا انفیمیلیر بنا ہوا لوگوں کے دن میں ہے کہ لوگوں کے عجیب سے لگتا ہے کہ میں ڈیتھ پہ لکھتا ہوں اور ڈیتھ رائیٹر بن گیا ہوں میں کیسے عجیب بات ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکسر و ذکر حادم اللذات الموت موت کو بہت عیاد کرو بہت عیاد کرو بہت عیاد کرو ہم غور کہ یہ کیسا مذہبی ٹیسٹ ہے کیسا عجیب مذہبی ٹیسٹ ہے کہ جب حدیث میں ہے اکسر و ذکر حادم اللذات الموت موت کو بہت عیاد کرو بہت عیاد کرو اور وہ اگر ہم چرچہ کریں اس کا اگر آپ مرکر حدیث بن جائے تو سب آپ کے خلاف ہو جائے اور خود لوگ مرکر حدیث بنے ہوئے اگر آپ یہ کہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا تو سب آپ کو فتوہ دیں گے آپ کے خلاف اور عملین وہ خود فتوہ دینے والے ان کی خلاف بنے ہوئے ہیں سوال ہے کہ جب آپ قرآن حدیث میں جب موجود ہے کہ موت کا بہت زکر کرو بہت چرچہ کرو بہت زیاد کرو تو ایک شخص آسا کرتا ہے تو آپ اس کا افضالج کب نہیں کرتے اس کو اس کو اعتراف کیجئے تو یہ حالت ہے تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک ایٹرنل بینگ کے طور پر ایٹرنل بینگ کے طور پر یعنی انسان کا کیس کیا ہے لائف ڈیتھ کا کیس نہیں ہے لائف ڈیتھ لائف کا کیس ہے زندگی زندگی موت پھر زندگی دوبارہ زندگی تو انسان کا کیس جو ہے لائف ڈیتھ کا کیس نہیں ہے جیسا آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس زندہ ہے مر گئے ختم نموت و نایا بس وَمَا يُحِلِكُنَا الَّدَّهَا تو زندہ تھے زندہ تھے مر گئے ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے تو انسان کا کیس لائف ڈیتھ کا کیس نہیں ہے انسان کیس لائف آفٹر لائف ڈیتھ لائف کا کیس ہے یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے ابھی کل کے پیپر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک اے لیڈر کی موت ہوئی ہے اس کا نام مستر مردھا تھا وہ ایٹی سیون ایئرس کی ہو چکے تھے تو نیوز میں تھا کہ ان کا جو ان کی جو دیتھ ہوئی تو اس کو بتایا تھا ملٹی آرگن فیلئر ملٹی آرگن فیلئر یعنی بہت سے آرگن کا فیل ہو جانا ایسی اس سے پہلے ابھی جلدی ان کی موت ہوئی تھی جو تھی باسو کی اس میں یہ آئے تھا ملٹی آرگن فیلئر تو لوگ بڑھتے رہتے ہیں اسی کیس میں ملٹی آرگن فیلئر میں لیکن کوئی وی آئے پی مرتا ہے تو اس کو نیوز بن جاتی ہے تو اس پر میں بہت ہاں سوچا ہے آپ کا جو باڈی ہے بہت سارے آرگن اس کے ہیں وہ بہت زیادہ کامپلیکس ہیں رات دن وہ کام کرتے رہتے ہیں تب آپ زندہ ہیں بہت دن 99% انکوشی سارا کام ہوتا ہے 1% سے پہ کم ہے جو آپ سوچ سمجھ کرتے ہیں اور اگر آپ کو سارے آرگن جو ہیں آپ کے وہ سوچ سمجھ کرنا پڑے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بسے آپ دیکھیں ہمارے اس میں برین کا سسٹم ہے جو سوچتا ہے آنک کا سسٹم ہے جو دیکھتی ہے کان کا سسٹم ہے جو سنتا ہے زبان کا سسٹم ہے جو بولتی ہے پیٹ کا سسٹم ہے جو دیجسٹ کرتا ہے ایک سسٹم اور ہے بہت بڑا جو جسے ہم چلتے ہیں سارے آرگن ہیں بہت سارے جس کے مجبوعی کا نام باڈی ہے آپ وہ سب بہت اسموط لیے کام کرتے رہتے ہیں تب آپ زندہ ہیں تب آپ کام کر رہے ہیں مجھے دل کو لیجی دل لے کارگن ہے کہ ایسی حقیب بات ہے کہ دل چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے دل کے بارے میں دل کو پروپلنگ ایجنٹ کہا ہے پروپلنگ ایجنٹ یعنی پمپنگ ٹول خون کو پم کرتا ہے وہ اس کو دل کا دھڑکنا اپنا کیا ہے پم کرنا تو اس کو ہاتھ بیٹ یعنی یہ ہاتھ بیٹ جو ہے بہت ہی انوکھا سسٹم ہے یعنی ایک بچے کا ہاتھ بیٹ کچھ تیز ہوتی ہے لیکن بعد میں کچھ اس کی سپیٹ ہوتی تیز نہیں رہتی لیکن عیوریٹ مانا گیا ہے عیوریٹ عیوریٹ مانا گیا ہے کہ ایٹی ٹائم پر سکل نہیں ایٹی ٹائم پر منٹ ایک منٹ میں آپ کا دل اسی بار بھرتتا ہے عیوریٹ عیوریٹ آپ سوچیں کہ اگر آپ کو خود پم کرنا ہو ہاتھ سے آپ سوچیں کہ آپ یہ آپ یہ اس طرح سے سوچیں کہ آپ اس طرح سے ہر ہر منٹ آپ اسی بار بجائیں اس کو تو آپ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کر پائیں گا یعنی اگر آپ کو خود سے پم کرنا ہو یہ سب خود سے پانی پیتے ہیں خود سے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی ہمارے پیٹ پہ جاتا ہے خود سے نہ پیئیں تو پانی پیٹ بن نہیں جائے گا اگر یہ سارے آئرگن کا معاملہ ہو کہ خود سے کریں تو وہ ایکٹیو نہ رہے تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے آپ غور کیجئے کہ آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کو ہر منٹ میں اسی بار پم کریں اور جو سو جائیں گے تو کیا ہوگا دل تو آپ سوتے ہیں تب بھی پم کرتا رہتا ہے یعنی یہ ملین ملین چیزوں میں اس ایک ہے یہ سارا باڈی جو ہے اس کے جو آئرگن ہیں سب اپنے آپ کام کرتے ہیں اگر ہم کو خود کرنا پڑے تھا ہم ایک برے بھی زندہ نہیں رہ سکتے سانس کا جو سسٹم ریسپریشن سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ چلتا ہے اور جن لیتا ہے کاربن نکالتا ہے اور بہت ہی بہت ہی کامپلکس سسٹم ہے لنگ کا بہت ہی کامپلکس سسٹم ہے لنگ کا ہارٹ کا ہر چیز کا بہت ہی کامپلکس سسٹم ہے یعنی کیسا عجیب اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے اگر آپ اس کو سوچیں آپ تو صبح سے شام تک سجدی ہی پڑے رہے ہیں سجدے میں کیا آپ کو یہ باری جو ہے آپ کا ایک ویہیکل ہے آٹومیٹک ویہیکل ایک لیونگ ویہیکل ایک لیونگ ویہیکل ہے جو چوبیس گھنٹے چلتا ہے چوبیس گھنٹے کام پڑتا ہے چوبیس گھنٹے آپ سانس لے رہے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کی دل بیٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ کان ہے یعنی ہر وقت وہ آن رہتا ہے جیسے آپ کوئی آواز نکالے شاید دن ہو یا رہا تو فرد سن لے گیا حالانکہ آپ کے بابائل کو آپ ٹیلی فول کو آپ اس کو سوچ آف کر دیں آپ اپنے ٹیلی فول کو سوچ آف کر دیں تو آپ نہیں سنیں گے اس کی گھنٹی اس کی تو اگر یہ کان یہ آنک یہ ساری چیزیں سوچ آف کر دی جائیں پہ رات کے وقت ہے دل کے وقت کسی وقت ہے تو آپ بلکہ کٹاپ ہو جائیں گے آپ غور کہ اس چوبیس گھنٹے آن رہتے ہیں یہ سارے سسٹم آنکھ ہے جیسے کھولا آپ نے دیکھ لیا کان ہے جیسے آواز آئی سن لیا آپ نے زبان ہے جیسے آپ کے مائن پر خیال آتا ہے آپ لگے بولنے پاؤں ہے جیسے آپ نے چلنے لگیا آپ تو کبھی کوئی سسٹم سوچ آف نہیں ہوتا سب ہر وقت چوبیس گھنٹے آن رہتا آن رہتا آن رہتا حصہ سوچیں اتنا عجیب و غریب انسان اس لئے پیدا کیا گیا کہ اب آج دیکھیں میں چھوٹے بھائی کے انتقال صبح ٹیلی فون آیا کہ میں چھوٹے بھائی کے انتقال ہو گیا ہم لوگ اچھا تھے تین بہن دو تین بھائی تین بہن دو بھائی اب میں ایک اکیلا رہ گیا ہوں تینوں بہنوں کے انتقال ہو گیا دو بھائی ختم ہو گئے اب میں اکیلا ہوں تو میں سوچنے لگا کہ اتنا عجیب و غریب انسان جو بنایا گیا ہے کہ اس لئے کہ بس مر جائے وہ میں سے دس سال چھوٹے تھے میرے بڑے چھوٹے بھائی ساتھ 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 سال مر گئے بس ختم کے ساتھ یہ تانوکہ نظام تانوکہ نظام ظاہر ہے کہ اس نے بنایا بہت ہی وائد ہوگا بہت ہی اندلیجنٹ ہوگا اس کی ضرورت پلیننگ ہوگی تو اس کی پلیننگ کو آپ انڈر سی میچ کریں گے اگر آپ سوچیں کہ بس ساتھ ساتھ سال کے لئے بنا دیا ایک انوکی مشین ہو گیا ختم مر گئی اس لئے لائف ڈیتھ کا کانسپ بلکل بلکل بیسلس ہے صحیح یہ ہے کہ انسان کا کیس لائف ڈیتھ لائف کا کیس ہے زندگی موت پھر زندگی پھر ایٹرنیٹی یہی باتیں سوچنے سے شکر آتا ہے یہی باتیں سوچنے سے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے بڑھ کر میں کہوں کہ یہی باتیں سوچنے کے آپ آپ اپنے وجود کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ اپنے وجود کی قیمت دینا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ کو تو قیمت آپ انٹرمہ مرین نہیں دے سکتے انٹرمہ آپ شکر دے سکتے ہیں انٹرمہ آپ انٹرمہ آپ اگرالیجمنٹ دے سکتے ہیں یہی پرائیس ہے یعنی خدا نے آپ کو اتنا عجیب غریب وجود دیا ایسا باڈی دیا ایسا مائنڈ دیا ایسی دنیا دی ایسا لائف سپورٹ سسٹم دیا مثال کیا آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ اب صبح میں نہا رہا تھا بس اگر پانی ختم ہو جائے اچانک اچانک میں ٹیپ گماؤں سے پانی نہ لکھ لے پانی تو ختم ہو گیا کیا ہوگا کیا کریں گے ہم یہ دنیا پر کیا کریں گے ہم اگر پانی اچانا ختم ہو گیا کسی بھی لمحہ خدا پانی کو ختم کر سکتا ہے تو اتنا عجیب غریب یہ سب ہے نعمتیں بلسنگ عطیات ہر ایک کو ملی ہوئی ہے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بس پچاس سار سترے سال کے لیے تھا بس بابلہ وسلم ختم یہ خدا کو انڈریسٹیمیٹ کرنا ہے کہ خدا نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے انڈریسٹیمیٹ کرنا ہے مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے شاید منہ سے پہلی بیان کیا ہو بہت ہی زیادہ اس میں بہت ہی زیادہ اس میں لیسن ہے میں اس سے پہلے رہتا تھا پرانی دلی میں آج کلتے میں رہتا ہوں نئے دلی میں اس پرانی دلی میں رہتا تھا تو وہاں پر ایک صاحب تھے ان کو ملدہ جی کہتے تھے اب ان کا انتقال ہو چکا ہے مجھ سے کونٹ کے اوپر زیادہ تھی تو وہ بھینس پالے ہوئے تھے یعنی دوتھ کا کاربار کرتے تھے وہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی ہندو دوست کوئی ہندو بے پاری تھا جو لوہے کا کاربار کرتا تھا لوہا بیچتا تھا وہ تو یہ بھینس کا کاربار کرتے تھے تو ایک دن وہ کہے تو انہوں نے کہا کہ آج میری بھینس بھر گئی تو اس ہندو دوست سے انہوں نے کہا کہ میری بھینس بھر گئی تو اس ہندو بے پاری تھے بھینس سے کہا کہ ملدہ جی تمہارا تو اس سانس کا کاربار ہے آیا آیا نہ آیا فتب بھینس جو ہے وہ سانس لیتی ہو زندہ ہے سانس بند تو بھینس بھر جائے گی اور اس کے لئے دیکھتا ہے لوہا جو ہے وہ تو پکا کاربار ہے تو اس نے کہا کہ ملدہ جی تمہارا تو سانس کاربار ہے آیا آیا نہ آیا تو بس سوچتا ہوں کہ کتا کم جانتا تھا وہ آدمی ہر ایک کا سانس کاربار ہے ہر ایک کا انکورڈنگ دیکھ بزنس میں ہمارا بھی تو وہی باملہ ہے اس سانس آرہی آرہی ابھی بند تو ہم ختم ہم ہمارا دل کی بیٹنگ کاربار ہے دل بیٹنا کر رہے تو ختم ہمارا جو ہے سانس یعنی جو ریسپریشن کا جو سسٹم ہو اس کا کاربار ہے وہ ختم تو ہم ختم اب یہ ہی نہیں ہے ساری اس کو پھلا کر دیکھیا سارا یہ زمین جو ہے زمین ڈبل روٹیشن اس کا ہے ایک سولج کے گرد گھوم رہی ہے جس سے موسم پردہ ہوتے ہیں ایک اپنے ایکسس پر گھومتی ہے جس سے موسم پردہ ہوتے ہیں اب ہم یہاں بھی وہی بات ہے گھوم رہی ہے گھوم رہی ہے گھوم رہی ہے گھوم رہی گھوم رہی ہے ہم تو گھومانے رہے ہیں اس کو سورج زمین کو ہم نہیں گھومانے رہے ہیں جس جو گھومانہ ہے جو جو کیریٹر ہے جو سسٹینر ہے لارڈ آف اونیورس ہے وہ گھومانہ ہے اچانک بند کر دیں توکر سخت سویس کی روشنی جو آ رہی ہے نو کروڑتیس بیل نو کروڑتیس لاکھ بیل دور سے وہ نہ ہوئے آ رہی ہے آ رہی ہے نہ ہوئے خدا اس کو سویز آف کر دے لائف سپورٹ سسٹم جو ہے ہمارا سادرہ سادرہ خدا اس کو ختم کر دے بند کر دے تو سارا معاملہ ہی ہمارا بلکل نر بھر ہے کسی کریٹر پر یہ بھائیس کا معاملہ نہیں ہے پوری زندگی کا معاملہ ہے انہیں چیزوں کو سوچنے کا نام معارفت ہے انہیں چیزوں کو سوچنے کا نام معارفت ہے ابھی حال میں میں نے معارفت پر معارفت پر ایک آرٹیکل لکھا ہے سولہ پیج کا معارفت کا مطلب ہوتا ہے ریالائیزیشن یعنی خدا کا خدا کا ریالائیزیشن خدا کو ڈسکوری اس پر تو جو آیتیں و حدیثیں ہیں اس کو ہم نے نکالا تو کوئی بھی ہمیں نہیں بلا جس نے کوئی کچھ لکھا اس کے بارے میں یعنی قرآن میں بات ہے حدیث میں بات ہے لیکن ہزار سال سے کسی نے معارفت پر کوئی لکھے نہیں کوئی بڑے کوئی کتاب نہیں لکھی یعنی میں بہت سوچتا رہا کوئی ایک بھی کتاب کتاب بارفت کا اس پر لکھے نہیں گئی جو لکھے کتاب ہے جو سبجہ آتا ہے معارفت وہ تو تصور کتاب ہے تصور کتاب ہے قصہ ہے کہانیاں اور بالکل اور یہ بغیر کیسی کے بات ہیں جو معارفت جو معارفت کرتے ہیں خدا کی معارفت ہے اس پر کوئی کتاب بھی نہیں لکھے گی یہاں سے بات ہے کیوں کہ لوگ سوچتے نہیں سوچتے نہیں تو کوئی ڈسکوری بھی نہیں ہوتی لیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کو جاننے کا جو جو معاملہ ہے وہ ریپنٹ کرتا ہے سوچنے پر سوچنے پر سوچنے پر بدہو تینکنگ دےو دسکوری بدہو تینکنگ دےو ریالیزیشن بدہو تینکنگ دےو فائننگ بدہو تینکنگ دےو مارفت تو آٹ آف تینکنگ ہی نہیں ہے لوگوں میں آٹ آف تینکنگ نہیں ہے جیسے اس اس ٹریڈر نے کہا کہ مولا جی توہاں تو سانس کارا رہا ہے آیا 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 نہ آیا وہیں سوچا لیے کہ میں ابھی تو سانس کارا رہا ہے جیسے بھینس سانس پر زندہ ہے تو میں بھی سانسی پر زندہ ہوں جب تکار آرہا نہیں آرہا تو ختم میں بھینس کی طرح سے ختم ہو جاؤں گا تو آٹ آف تینکنگ جیسے ہی نہیں لوگ کے اندر اب معرفت ملتی ہے سوچنے سے جب آپ سوچیں گے نہیں تو معرفت کہاں سے ملے گی آپ کو یہ بہت زیادہ یعنی سیریس بات ہے کہ وہ قرآن میں دیکھے بتایا گیا ہے کہ معرفت کیلئی اللہ تعالی نے انسان کو بنایا معرفت کیلئی معرفت معنی تاکہ انسان جانے خدا کو خدا کو پہچانے خدا کو ڈسکور کرے میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ خدا کا جو سسٹم ہے وہ بیس کرتا ہے اس پر ڈسکوری بیتھڈ پر ڈسکوری بیتھڈ اس کا یہ کور ہے تو الگ الگ رکھ دیا جائے اب چھوٹے بچے سے کہا جائے گے اس کو سمجھو گے کیا چیز ہے یہ اب وہ ادھر کرے گا ادھر کرے گا ادھر کرے گا کہ جب یہاں آ کر ہو جائے گا تو مال ہوگی ہے اس کے لئے بنائے گا تو بلکس ٹھیک اسی سائز کا بنائے گیا تب وہ سمجھا کہ دیکھو یہ قبر تو بہت ہی بیننگ فل تھا انہیں سے تو کچھ بھی نہیں لگتا تھا کیا ہے وہ انہیں سے بلکل والک والک لیکن جب ڈھوڑتے دھوڑتے 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 اس کو یہاں رکھے گا تب اس کو ایک خوشی بلے گی جب میں نے اس کو ڈسکور کر لیا کہ دونوں ایک مقصد کے لئے بنائے گئے ہیں یہاں ڈسکوری مطلب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرے کے انسان کو ڈال دیا دنیا میں پوٹینشیلی اس کو سب کچھ دیا نہیں مائنڈ دیا مائنڈ اور خدا کا کا یہ پلاننگ یہ تھی کہ انسان خود سے جانے آپ باتوں کو سلس ڈسکوری کا اس کو اس کو یعنی جوائے ملے سب سے بڑی چیز ڈسکوری ہے جب آپ ڈسکور کر لیتے ہیں کسی جو کو بہت زیادہ آپ کو جوائے ملتا ہے بہت خوشی ملتی ہے بہت پلیجر ملتا ہے بہت زیادہ جب تک کسی اور چیز میں نہیں ملتی ہے تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ کریٹر کی معرفت حاضر کریں کریٹر کو ڈسکور کریں یہی کام نہیں ہوا پھر پھر تاریخ گذر گئی لوگوں کے جو ٹاپک ہیں وہ دوسرے دوسرے ہیں کوئی کس طرف دور رہا ہے کوئی کس طرف دور رہا نہیں اپنے مائن کو کہاں کہاں میسیوت کر رہا ہے وہ لیکن خدا کی ڈسکوری میں لگائے نہیں کوئی لگاتے نہیں اس لیے معرفت پر میری علم کا بتا دیں کوئی ایک بھی کتاب میں لکھیں گے جو قابل قدر ہو جو کتابیں لکھیں گے ہیں وہ تصور کتابیں ہیں تصور کتابیں ہیں تو اس کا کوئی تعلق معرفت سے نہیں ہوتا وہ تو سپریسیشن ہے کس سے کہانیاں ہیں علیگری ہے تمثیر ہے اسا ہوتا ہے معرفت سے کیا تعلق اس کا آپ گوھر کہجئے کہ سب سے بڑا جو سبجیکٹ ہے وہی ٹچ نہیں ہوا سوائے پیغمبر ہو کر پیغمبر یا ان کے کچھ ساتھی جو تھے وہی تھے جو عارف کہیے ان کو پیغمبر اور ان کے کچھ ساتھیوں کو چھوڑ کر معرفت کا خانی خالی ہے کوئی لوگ سوچتے نہیں سوچتے نہیں لوگ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان باتوں پر غور کریں اور مغفر زندگی نہ گزارے مغفر کا مطلب ہوتا ہے کہ بے خبری زندگی نہ گزارے ہر چیز پر سوچیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے جو ٹیم ہے جو سی پی ایس کی ٹیم بنائی ہے آپ نے اس کی کیا پہشان ہے تو میں نے کہا اس کی پیشان ہے کہ ہماری ٹیم کے ایک ممبر جو ہے نیگٹیوٹی سے خالی ہے اگر میں نے اس کو بڑھا چاہ کر نہ کہا ہو تو اللہ تعالی مجھے مغفر کریں لیکن میں چاہتا ہوں یہ کہ ہماری ٹیم کے ایک ایک ممبر ایک ایک ممبر نیگٹیوٹی سے آخری حد تک خالی ہو آخری حد تک خالی صرف پانزٹیوٹی آپ کے ممائن میں ہو پانزٹیوٹی آپ کے ممائن میں ہو پانزٹیوٹی آپ کے ممائن میں ہو اب ایک صاحب جو پڑھے لکھے ہیں تو اس کو لے کر پتا پڑھایا انہوں نے دیکھو یہ خواب خواب لکھ رکھا ہے اس میں سفرہ میں خواب لکھ رکھا ہے خواب کیا تو بھائی ساتھی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ خواب کا پتا پڑھا رہے ہیں یہ تو حدیث کا پتا پڑھا رہا ہوا کیونکہ حدیث قداب میں مثل بخاری میں باقعدہ قداب الررویہ ہے بخاری میں موجود ہے اور کتاب موجود ہے کتاب کہ خواب کو ایک درجہ حاصل ہے اسلام میں کیونکہ خواب کو مانا گیا حدیث میں وہ بھی نبوت کا ایک درجہ ہے نبوت کا پیغبری کا چھالیسوں حصہ خواب ہے جب حدیث موجود ہے تو آپ اس کا بدا کیوں بڑھاتے ہیں تو بدا کرانے کیا بتائیے کوئی سنس ہے اس کا تو میں نے جو کہا کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں کوئی حصہ اگر کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا تو فالس کا فتوہ لگا دے گئے اور خود اسے پہ عامل ہے کہ حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کے بالکل برش حسائٹ کیے ہوئے ہیں تو خود ہی مرکر حدیث ہو عاملاً تو خود ہی مرکر حدیث ہو عامل ہے تو کسی کو ڈپ کر رکھا ہے کہ یہ مرکر حدیث ہے حالانکہ سب مرکر حدیث ہیں کیونکہ حدیث میں جو تیچنگ ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ جب ان کے ساتھ نے پیش کر دیا جاتا تو اس کو عمل نہیں کرتے اس کو اس کو برش حسائٹ کر دیتے ہیں اپنے ولم پہ چلتے ہیں اپنے ڈیزائر پہ چلتے ہیں خود اپنی سوچ پہ چلتے ہیں اور حدیث کو فالو نہیں کرتے ہیں میں دیکھیں حدیث ہے کہ اگر تم کسی کو فاسق کاؤں کافر کاؤں منافق کاؤں وہ بیسا نہ ہو تو وہ قول تمہارے طرح لوٹ آئے گا کتے سخت حدیث ہے اگور کی جاؤں مطلب تم کسی کو کافر نہ کہو منافق نہ کہو فاسق نہ کہو کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو وہ قول تمہارے طرح لوٹ آئے گا اب اس حدیث کے لئے آدمی ہے تاں ڈرے گا تاں ڈرے گا کہ کبھی بھی دوسرے کچھ نہیں ایسا بولے گا وہ اور ہمارے جو سوکال مذہبی لوگ ہیں اور علماء ہیں دھوم سے فتوہ دیتے ہیں دھوم سے فتوہ دیتے ہیں کسی کافر بنایا ہوئی ہے کسی بنافق بنایا ہوئی ہے کسی فاتق بنایا ہوئی ہے کسی مرتض بنایا ہوئی ہے دھوم سے فتوہ دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ دریں اس حدیث کو لے کر کے تو آپ کہیں بھئی اس کو خدا کے حوالے کرو آپ ڈریں گے اس حدیث کو لے کر کتاب اس کے معاملے خدا کے حوالے کر دیں گے کیونکہ ہمیں دعوت کی کام کرنا ہے ہمیں سمجھانے بجھانے لوگوں کو باقی وہ بلتاد ہے کہ فاسق ہے کہ کافر ہے کیا بنافق ہے وہ اللہ جانے ہیں یہ کہیں گے آپ آپ غور کیجئے سارے علماء اسے ملو بس ہیں نیگٹی فتوہ بازی میں نیگٹی فتوہ بازی میں تو کیا حدیث کو ماننا ہے یہ یہ حدیث کو ماننا ہے آپ غور کیجئے کہ اس حدیث کو پڑھ کر آپ آپ کو آپ کو اگر اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں اور سوچیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے رونگٹے کہ تا سخت معاملہ ہے کسی کو اگر کہوں کہ تم منافق ہو تم کافر ہو تم فاسق ہو تم مرتض ہو تم بددین ہو تو وہ اثر نہ ہو تو مرتب لوٹ آئے گا یہ شریع اس طرح ہے شریع میں دیکھیں ایک بات فرق کی جائے آپ ایک ہے شریع ترم میں کسی کو برا کہنا ایک ہے آپ اس کا انیلیسس کریں اس کا اس کو یعنی فیکس فیکس کی بنیاد پر کچھ کہیں اس کا بارے میں وہ الگ چیز ہے وہ یہ سب شریع ترم ہے منافق مرتض فاسق کافر یہ سب شریع ترم ہے شریع ترم کسی اپلائی کرتے ہوئے آپ کو ہزار بار سوچ جائے چاہیے یا اگر کسی کو کہہ دے آپ کے آدمی جو ہے اس کا علم ناقص ہے فرص کے کہہ دے آپ تو یہ کوئی شریع ترم نہیں ہے آپ یہ کہیں نہیں کہ اس کا علم ناقص ہے اس کو انیسس کرنا نہیں آتا اس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہے یہ شریع ترم نہیں ہے یہ کہنے کا حق ہے آپ کو شریع ترم کہنے کا حق پر نہیں ہے شریع ترم میں کسی پر فتوہ لگانے کا حق نہیں ہے آپ کو آپ فتوہ لگائیں گے آپ تو آپ پھر ذمہ دار اٹھا رہے پڑے گی آپ کو کہ وہ اگر آسانی ہو تو آپ پر انہیں اٹھائے گا آپ کی طرف تو یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں یہ کچھ سادہ بات نہیں ہے یہ کچھ سادہ بات نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل میں کسی بات کر رہا تھا میں نے کہا جس کو دیکھیں سب نیکٹیو ٹھنکنگ میں اپتلا ہے لوگ بہت آسانی سے دوسرے کبارے میں نیکٹیو رماغ دیتے رہتے ہیں پانٹیو رماغ تو کوئی نہیں دے گا نیکٹیو رماغ چور دے دیتا ہے اس کے خلاف تو کیوں وہ سمجھتے ہیں یعنی اُن کو پورا اس کا یعنی پورا اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ رسپانسبل ہے خدا کے سامنے ہر بات خدا کے سامنے پیش ہونے والی ہے ہر چیز کے ریکار تیار ہو رہا ہے تو اگر آپ کانپیں ہیں اس سے تو آپ بھی زبان اس طرح نہیں چلائیں گے کہ آپ بے سوئے سمجھے کچھ بھی کہہ دیا کریں کسی کے بارے میں ایسا آپ نہیں کریں ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ زندگی کے معاملہ وہ نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دن جیئے مر گئے کوئی دن جیئے مر گئے نہیں زندگی ہے پھر موت ہے پھر دوبارہ زندگی ہے یعنی لائف ڈیتھ کا کیس نہیں بلکہ لائف ڈیتھ لائف کا کیس ہے یہی سب سے بڑی بات ہے جس کو ہمیں خود بھی جاننا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے میں جس کو دیکھتا ہوں اس طرح رہتا ہے جس کے ہمیں بس یعنی ہمیں بس ایسی رہنا ہے جن در رہنا ہے بس آگے کچھ بھی نہیں ہے موت کو سوچ کر کوئی زندگی نہیں رہت موت کو سوچ کر کوئی نہیں پائیں گے آپ کسی کو کوئی سوچتے نہیں کہ مجھے برنا ہے لوگ چیزوں کو وہ جو کہتے ہیں فار گرانٹیڈ فار گرانٹیڈ یہ رہتے ہیں ہم دین دیں ہم تو بہت زندہ ہیں ہم جی رہے ہیں تو بہت جی رہے ہیں سوچتے نہیں کہ کل میں مر رہا ہے جیسے میں سوچ رہا تھا کہ اب سے پرسوں مجھے جو شوٹ اپ کر گیا تھا میرا مر پریشر تو بس تو رہا تھا کہ مر کیا ہوتا تو آج میں کسی اور دنیا میں ہوتا اگر مر کیا ہوتا آج میں یہاں نہ ہوتا انہیں تین چار دن سے میں کسی اور دنیا میں ہوتا وہ دنیا کون تھی وہ دنیا جہاں میرے پاس کوئی فیملی نہیں میرے پاس کوئی ٹیم نہیں میرے پاس کوئی گھر نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں وہ سب کچھ وہ تقدمات میں ہم الاسباب تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسا عجیب ہوتا میرا وہ لمحہ کہ میں پرسوں مر چکا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا کس جنگل میں ہوتا کس جزا نہیں ہوتا کس چٹان پر ہوتا کہاں ہوتا کوئی آدمی نہ ہوتا جس کو پکارت ہو آوے میرے میرے بدت کے لیے وہاں پانی کا ایک گلاس بھی نہیں موجود ہوتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کسوہ کہیں پانی نہیں ہے آج کے بار بار شور ہوا ایک فراج کا پانی ہے اب یہ آپ نے سنا ہوگا چاند کے بارے ہوگا چاند پر پانی ہے بڑی خبر ہے بڑی خبر اب باروں میں کچھ نہیں ہو زمین کسوہ کہیں پانی موجود نہیں ہے کئی بار سے شور بچے ہیں کہ مارس پر پانی ہے اور چاند پر پانی ہے فراج کا پانی ہے یہ سب بلکل ریومر تھا ریومر تو اگر مجھے اس سے اٹھا کے پھیک دیا گیا ہوتا کسی اور پلانٹ پر تو وہاں پانی نہ ہوتا وہاں ہوا نہ ہوتی وہاں کچھ بھی نہ ہوتا تو میں یہ سوچ رہتا ہے کہ اگر میں بر گیا ہوتا ستائیس جنوری کو تو آج تھرٹی فرسٹ ہے میں کہاں ہوتا تو عجیب احساس ہوا کہ میں کہاں ہوتا پتہ نہیں کہاں ہوتا کس حال میں ہوتا تو یہ یہ چیز یہ سوچ کر آپ کی زندگی میں زندہ رہنا ہے فار گیانٹڈ نہیں لینا ہے اچھالک سب کچھ چھل جائے گا آپ جیسے میرے بھائی کا جو التقال ہوا تمہارے ٹیلی فون کے اچھالک کو ان کے بیٹی ہے وہ فیض آباد میں ہے تو فیض آباد میں ٹیلی فون کر کے اسے بات کیا میں نے تو جیسے کنٹیکٹ ہوا وہ لگی رونے مسنسن روتی رہی ہے مسنسن روتی رہی تو اسے بتایا ہے کہ ابھی رات تک وہ بلکل ٹھٹ تھاکتے ہیں شام کو کھانا کھا کر سوئے بلکل ٹھیک تھے یعنی رات تک اور آج سے پہلے تک ٹھیک تھا تھے بلکل صبح کو کیا ہوا صبح کو چار بجے وہ اٹھے تحجد کی نماز کے لیے باتھروم گئے حضور کرنے کے لیے تو اسے بتایا ہے کہ باتھروم میں گر پڑے چار بجے آج شبہ چار بجے جبکہ رات تک ٹھیک تھا تھے بلکل کھانے کھا کر سوئے بلکل لال ملترے کے سے تو کسی بھی الہم موت آ سکتی ہے کسی کچھ پتہ نہیں جبکہ مجھ سے وہ کامے چھوٹے بھی تھے وہ تو کسی کو کسی چیز کو فائر گانٹڈ نہیں لے چاہیے فائر گانٹڈ سب سے بڑی غلطی برخواست یہی ہے لوگوں کو کہ چیزوں کو فائر گانٹڈ یہ رہتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہیں ہم بول رہے ہیں تو بس بول رہے ہیں ہم اپاس سب چیزیں ہیں تو سب چیزیں ہیں بس ہمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو غلطی جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں سارے لوگ چاہے کوئی پرامیشن ہو کوئی پریزیڈنٹ ہو چاہے کوئی ریچ ہو کوئی پور ہو سب اسے مبتلا ہیں شیط پر بیٹھا ہوا ہوں تو ہم بے پور ہے تو ہے میرے پاس پور تو کسی بھی چیز کو آپ فائر گانٹڈ مت لیجے کسی بھی چیز کو فائر گانٹڈ نہیں لیجے سب پچھ انسرٹن ہے سب پچھ انسرٹن ہے کیونکہ سب پچھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں میں اکثر سوچتا ہوں کاش میرے اختیار یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو مادوب کرلوں تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ خدایہ تو نے سارا اختیار اپنے پاس رکھا ایک اختیار مجھے دے دیا ہوتا کہ میں اپنے کو مادوب کر سکو مادوب مادوب ہے کہ اپنے کو ختم کر سکتی میرا existence نہ رہے کوئی تو اکثر سوچتا ہوں خدایہ کہ ایک ایسی عجیب تقسیم رکھی ہے آپ نے کہ سارا اختیار اپنے پاس ہے منہ پاس کچھ بھی نہیں یعنی اپنے آپ کو مادوب بھی نہیں کر سکتا اتنے بے اختیاری ہے انسان کی طرف تو کسی بھی قسم کا کوئی بے اختیار انسان کے پاس نہیں سارا اختیار جو ہے اللہ طرح کے پاس ہے پھر بھی انسان سریکشری کرتا ہے آپ غور کیجئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ لوگ کتنے بے خبر ہیں اس بات سے کہ یعنی ان کے پاس کوئی اختیار یہ نہیں ہے سریکشری کس بات کی کس بات کی سریکشری کس بات کا آرگنس کس بات کا آرگنس ہمارے اختیار میں یقین کچھ بھی نہیں یعنی سے میں نے بھائی جو ہے رات تک ٹھیک تھا کھانا کھا کر سوئے اور صبح چار مجھے اچھانا ختم ہو گئے بہت سٹوک ہوا ان کو گہرا جس کو فالج جس کو کہتے ہیں فالج میرے باپ کا انتقال فالج بہوا تھا ان کا بھی انتقال فالج بہوا مجھے بھی سٹوک ہوا لیکن میں سٹوک بہت مارڈ سٹوک تھا اس سٹوک نہیں ہوا کیا کہتے ہیں اس کو پہنج ہوا اس کو اس سٹوک کہتے ہیں مجھے پہنپ ہوا تھا تو بھارت ایک کمی کسی بھی لما کچھ ہو سکتا ہے کسی بھی لما کچھ ہو سکتا ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ سوچنے کو اپنی عادت بنائیں سوچنے کو اپنی عادت بنائیں ہر چیز کو سوچیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے ہی ساری باتیں سواج ماتی سوچنے ہی ساری باتیں سواج ماتی لوگوں کا حال یہ ہے یہ کوئی کمدری لوگوں کے دوری کیا ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بہا انٹرسکل ہو رہا ہے وہاں تو سوچتے ہیں وہ ڈائریک طور پر سوچیں ڈائریک طور پر اگر جان لیں کہ ہم بہا انٹرسکل ہو رہا ہے تب تو خوب سوچیں گے وہ نہیں تو کوئی سوچیں گے نہیں ایسا نہیں کہ لوگ سوچتے نہ ہو ہر آدمی سوچتا ہے کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ چپنے رہ سکتا ہے مائنڈ تو سوچے گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ وہیں سوچتے ہیں اپنے سوچ کو وہیں اکٹیویٹ کرتے ہیں جہاں ان کا انٹرسکل ہو رہا ہو نہیں تو کوئی پروانی ہو کچھ سوچنا بھی نہیں ہو رہے یہ ہے ڈوالیٹی ایسا لوگوں کو کبھی بارفات حاصل نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز کو وہ جان نہیں سکتے جیسے میں آرستیا دل کی ہارٹ بیٹ کے بارے میں تو سب کے دل میں سب کے سینے میں دل ہے سب کا دل جو ہے حرکت کر رہا ہے ٹھیکنے سوچتا کونے کسی سوچا کہ اگر میں پم کرنا میری یہ میرا جاب ہو جیسے پانی پر میں میرا جاب ہے پیو تو پیو نہیں دنے پیو دنے پیو ایسی پم کرنا میرا جاب ہو اور چوبیس گھنٹے میں مجھے پم کرنا ہو اور ہر منٹ میں مجھے اسی بار اس کو پم کرنا پڑے تو اسی میں انگیج رہوں گا کوئی دوسرا کام تو میں ہی کر سکتا تیسنا سوچتا کونے اشتہ سوچتا کونے یعنی تک جو لوگوں نے دسکور کیا جن لوگوں نے دسکور کیا دل کیا چیز ہے ہارٹ بیٹ کیا چیز ہے وہ بھی اس کو ٹیکنیکلی اس کو دسکور کیا انہوں نے ٹیکنیکلی جیسے کچھ مشین کے بارے آپ دسکور کریں کہ مشین کے ورکنگ ایسے ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے یعنی وہ بھی گواہ انٹرنس آپ مارفت نہیں دسکور کیا انہوں نے جیسے دل کے بارے میں لمبا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تو اس میں سائی ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھی اس کی دل کی لیکن مارفت کوئی بات اس کے اندر نہیں تھی اور وہ بڑا ایکسپورٹ آدم میں ہوگا اس نے لکھا تھا وہ آرٹیکل وہ ہے میرے پاس تو سارے اس میں جو ہے ڈیٹیل ہیں موجود ٹیک ٹیکل ٹائپ کی لیکن مارفت والی بات اسے کوئی بھی نہیں مارفت والی معنی یہی ہے مارفت کس کو پہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کی اپنی ڈیوٹی ہو یا خود وہ پمپ کرے تب پمپ ہوگا نہیں تلو نہیں ہوگا آپ نے آپ نہیں ہو سکتا ہے پمپ ہمیں پمپ کرنا پڑے گا تو کیا حال ہمارے ہو یعنی ہمیں خود ہی پروپلنگ ایجنٹ بننا پڑے تو ہم جی نہیں رسکتے کیسے جییں گے بتا یہ کیسے سوئیں گے کیسے آپ سوتے ہوگا بھی تو پپ کرنا پڑتا ہے اب یہ بات اسے بھی نہیں تھی ایک لمبہ آرٹیکل تھا دل کے بارے میں ہارٹ کے بارے میں اور بہت سارے ڈیٹیل تھی اس کے اندر لیکن اسے معرفت کے بات نہیں تھی معرفت کو آپ کو الیک سے سوچ کر نکالنا پڑتا ہے یعنی تو بالکل آپ ایک اینجینئر ہے مشین کے بارے میں اس کی جانکاری ہوتی ہے تو پس اس جانکاری سے اس کو معرفت نہیں ملتی ہے کچھ اس کو اس طرح کی جانکاری جو ہے اس کا ایکسپرٹیز جو ہے صرف اس میں کام آتی ہے یعنی جاب میں سروس میں معرفت کے لئے وہ کچھ بھی نہیں ہو یعنی بہت تجرب ہوا کہ دل کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے وہ آدمی بہت ہی ایکسپرٹ ہوگا وہ کہ ساری ڈیٹیل اس نے لکھ رکھی اس میں لیکن اس کو پڑھ کر کسی کو معرفت نہیں ملے گی معرفت کے معنی ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ کا شکر پیدا ہو اپنی مادسٹی کا احساس ہو آپ اللہ کہا کہ سجدے مگیر پڑھیں آپ کی دل میں اللہ کو اکنانش کرنے کی جذبات موجودن ہو جائیں اس کو میں معرفت کہتا ہوں تو اس میں یعنی انفارمیشن تو تھی ضرور ٹیکنکل انفارمیشن لیکن معرفت نہیں تھی تو آپ کو خود سے سوچنا پڑے گا تب آپ وہ معرفت کا فوڈ ملے گا وہ نیورڈا نہیں مل سکتا ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے سوچ کے دریے سے اگر آپ نے اپنے سوچ کو ایکٹیویٹ نہیں کیا اگر آپ نے سوچ کو اپنے ایکٹیویٹ نہیں کیا تو اب پس ایک جس لیکن ایک انیبل بن کرنا چاہیں گے انیبل کو بھی دیکھیں سب کچھ بلا ہوا ہے لیکن اس کو اس نے سوچا نہیں کبھی تودھے کبھی سوچا نہیں مثلا ایک ایک بچلی کو لیجی آپ بچلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈال دیجیے اترہ پھر کتنا پھر کتنا پھر کتنا کہیجی لیکن اس کو بچلی کو پتا نہیں کہ میں کیوں اترہ پھرے ہوں اسی بچلی کو آپ ڈال دیجیے پانی میں سمندر میں تو خوب اس لئے کو دے گی وہ باہر ڈال دیجیے تو صرف ترک لے گی وہ اس کو اس وقت خبر ہے جبکہ وہ پانی میں ہے کانشس لی اس وقت اس کو پتا ہے جبکہ وہ پانی کے باہر ہے کیونکہ مسلی کا جو پھپڑا ہوتا ہے اس کو جو لنگ ہوتے ہیں وہ الگ ڈھنگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے نہیں ہوتے ہیں یہ ڈائیٹ ایئر سے وہ آخزن نہیں لی سکتے مسلی کا جو سسٹم ہے اس کے در ریسپریشن ہے جیسے ہمارے در ریسپریشن کا سسٹم اس کے در بھی ہے لیکن اس کا سسٹم الگ ہے مسلی ڈائریکٹ طور پر ہوا سے آخزن نہیں لے سکتی مسلی لیتے آخزن پانی سے لیتی ہے پانی پانی سے لیتی ہے پانی اس کا جو سسٹم ہے پانی سے ایکسٹریک کرتا ہے آخزن کو ہم نہیں کر سکتے لیکن مسلی کرتی ہے اس لئے جب وہ مسلی پانی میں ہے تو اس کو مل رہا ہے آخزن اور باہر آگئی تو آخزن نہیں مل رہا اس کو کیونکہ ہوا سے لینے کی طاقت اس کا اندر نہیں ہے بہت کسی مسلی کو اس کا پتہ نہیں یہ انسان ہے جو اس کا رسکور کرتا ہے کہ مسلی کیوں وہاں خوش ہے کیوں وہاں ترپ رہی ہے ہمارے الٹا معاملہ ہے ہم ہوا سے لیتے ہیں آخزن پانی سے نہیں لے سکتے ہیں تو ان باتوں کو سوچ نہیں کرنا معرفت ہے انتماعاتوں کو سوچ نہیں کرنا معرفت ہے ہمارے صوفی لوگ جو ہیں وہ معرفت سمجھتے ہیں دیدار الہی کو وہ مراقب میں کرتے ہیں اس میں کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ دیدار الہی ہو رہا ہے وہ معرفت نہیں ہے آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں خدا کو آپ تینگی لیول پر ڈسکور کر سکتے ہیں آنکھ بند کر کے اور براقبہ کر کے جھلکیاں دیکھنے کی کوشش کرنا یہ تو بلکل ایفسرٹ بات ہے تو خدا کو اس کی کریشن جو ہے خدا کا یعنی کریٹر کو آپ پہیں گے کریشن کے اندر خدا کو پہیں گے اس کی مخلوقات کے اندر اب وہ ہوگا سوچ کس لیول پر ہوگا تینکنگ کے سطر پر ہوگا جب نا سوچ جائیں گے وہ تین باتوں کو چانیں گے جب آپ کو ڈسکوری ہوگی خدا کی جب آپ کو خدا کی ریلائیشن ہوگا جب خدا کی معرفت ہوگی تو پھر وہ ساری باتیں آئیں گیا آپ کے اندر عبادت آئے گی آپ کے اندر ذکر آئے گا آپ کے اندر یعنی وہ موریلٹی آئے گی آپ کے اندر وہ بیہیوئر ہوگا وہ سپیچ ہوگی اس طرح آپ کا اسی دن پر آپ پوری پرسنالٹی ڈھلتی چلے جائیں گی اللہ کا خوف اللہ کا شکر سارا جڑا ہوا ہے معرفت سے اور معافت جڑی ہوئی تینکنگ سے یہ تینکنگ ہے تو معرفت ہے معرفت ہے تو آپ کی پرسنالٹی پر وہ ساری باتیں آئیں گے جو مطروب ہیں تو یہ باتیں ہیں جس پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اکول کولی حضا وستغفر اللہ لیوالکم اجمائین مطروب ہیں موسیقی اور مقفرت دیکھئے یہ معاملہ جو ہے وہ لیمٹیڈ نالج کا نہیں ہے نالج کم ہے یا زیادہ ہے اس سے مقفرت پر کوثر نہیں پڑتا سارے علماء یہ مانتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ اخلاص ہے یعنی سالویشن جو ہے اسلام میں اس کو ملے گی جو واقعی اللہ کے علم میں مخلص قرار پائے مخلص کا معنی یہ ہے کہ گارڈ ہی کو آپ اپنا سب کچھ اپنا سب سول کانسنر بنائیں میں اکثر یہ کہتا رہا تھا آپ سے بہنی کہی یہ بات ایک امریکن رائٹر نے ریسرچ کیا اسلام پر تو اسی کتاب لکھی تو نے لکھا کہ میرے ریسرچ سے میں نے جانا ہے کہ دی گرڈس کانسنر آف اسلامی دی اللہ میں جاتا ہوں کہ بہت ہی صحیح بات لکھی ہے اس میں نالیج کم ہے یا زیادہ ہے آپ کم کارنام بھی جاتے ہیں انجام دیں بظاہر یا زیادہ بڑے کارنام بھی دیں بظاہر آپ سپیکر ہیں آپ رائٹر ہیں آپ ریڈر ہیں کچھ بھی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے اللہ کو واقعہ ترین اپنا کانسنر بنایا کہ نہیں بنایا سول کانسنر کیونکہ سب انسان پردہ کیا ہو ایسی دنیا میں جہاں ڈسٹریکشن ہر طرف ہے مال بسلڈسٹریکشن ہے اولاد ڈسٹریکشن ہے اور ساری چیزیں فیم ہے اسٹیج ہے ہر چیز آدمی کو ڈسٹریک کرنے کے لیے رکھی گئی دنیا میں اصل امتحان آدمی کے یہی ہے اصل کہ وہ ڈسٹریکشن نہ ہو اور صرف اللہ کو اپنا سپریم کارسن بنائے رہا یہاں کیسے میں اس کا افاتھ ہو جائے تو انفارمیشن کتنی آدمی کے پاس ہے کتنا وہ بڑا عالم ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس جو وہ کرائیٹیرین اللہ طرح کیا چلے گا کرائیٹیرین وہ صرف یہ ہوگا کہ وہ آدمی کتنا زیادہ اللہ کا آپ نے سب کچھ بنایا ہو اس نے کتنا اللہ کو اس نے آپ سب کچھ بنایا یعنی وہ تڑپا تو اللہ کی تڑپا اس نے اکنالش کیا تو اللہ کو اکنالش کیا وہ ڈرا تو اللہ سے ڈرا اس نے محبت کی تو اللہ سے محبت کی اسر کرائیٹیرین یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے محبت کی اور اس کو ہوا تو اللہ کے لئے بغض ہوا اسے دیا تو اللہ کے لئے دیا اور نہ دیا تو اللہ کے لئے نہ دیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا تو کامل ایمان کا یہ ہے پہشان یا کرائیٹیرین This question is from Mr. Zubair Ahmed from Delhi My friend quoted me the writer of Ar-Rahikul Maktum that Muslims are in distress because of the absence of the spirit of jihad in them He also said to me that I have also lost that spirit because I read and listen to you مولانا صاحب kindly comment on this دیکھیں تو یہ تو بالکل بیسلیس بات ہے مزمان جہادیت کر رہے ہیں دو سو سال سے بس سارے لوگ جہادیت تو لگے ہوئے ہیں جہاد میں عرب میں نان عرب میں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ افوانستان میں پلسٹائن میں کشبیر میں انڈیا میں سب جہادیت ہر جگہ جہادیت ہو رہا ہر جگہ کوئی انوکھی بات ہے یہ بات کیوں کہتے ہیں لوگ یہ میں نے اور بھی سنا لوگوں کو لوگوں نے لکھا ہے جیسے وہ کتاب جو ہے لیمازہ تاخرہ بسلمون و تقدم غیرون ٹاب کا عالم اس کا آثر ہے اس کتاب کا وہ بھی یہی لکھ رہا ہے حالانکہ جہاد کب بسوان چھوڑا تو اصل بات کیا ہے دیکھیں ہزی بات یہ ہے کہ مسئلہ لیک آف جہاد کا نہیں ہے لیک آف ریزلٹ آف جہاد کا ہے مسئلہ جو ہے لیک آف جہاد کا نہیں ہے لیک آف ریزلٹ آف جہاد کا ہے تو چونکہ لیزلٹ نہیں ملنا تو سبیتے ہیں کہ جہاد بھی نہیں ہو رہا مثلا پلسٹائن میں تو سکسٹی ائر سے جہاد ہو رہا ہے سکسٹی ائر سے بیشمال لوگ مر گئے اس جہاد میں لیکن ایسر نہیں ملا سب سے ایک جہاد نہیں ہو رہا افغانستان میں پاکستان میں کشویر میں پیس ساٹھ برس جہاد ہو رہا ہے بیشبار لوگ برگ ہیں اس میں سب سے ایک جہاد نہیں ہو رہا تو یہ لوگ کیونکہ انیلسس نہیں کر پاتے ہیں انیلسس تو یاد رکھئے جو بات ہے وہ لیک اپ جہاد کے بات نہیں ہے لیک اپ ریزلٹ اپ جہاد کی بات ہے تو چونکہ ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے تو سب سے ایک جہاد میں نہیں ہو رہا ہے اب تو سوچنا یہ تھا کہ ری ایسر کرنے لوگ کہ جہاد کیا ہم نے پھر نتیہ نہیں نکلا تو چھوڑو اس کو کچھ اور کرنا ہے یعنی قتلی غلط سوچ ہے لوگوں کی سارے عالموں ایسی مبتلا ہیں تقیرہ کر رہے ہیں ترترہ ہیں جہاد کہ جہادی تو ہو رہا ہے سب مر رہے ہیں بیشمار لوگ بر گئے جب کو شہیدین کہای آتا ہے وہ سارے سارے لوگ بالاکورٹ بھی جا کر کے وہ شہید ہو گئے تو جہاد نہیں کیا انہوں نے اٹھا ستان میں سوالہ کولمان انہیں جان دے دی کیونکہ جہاد نہیں تھا وہ پریسٹائن میں پوری پوری ملت جو ہے عربوں کی وہ جان دے دیا اس میں کیونکہ جہاد نہیں تھا وہ اب تو مسئلہ یہ نہیں کہ جہاد نہیں ہو رہا ہے سوچیں یہ سوچے کہ جہاد ہو رہا جو رہا پھر بھی نتیہ کیونکہ نہیں نکل رہا ہے تو یہ وقت ہے ری ایسس کرنے کا ڈیوائز کرنے کا ری پلیننگ کرنے کا کیسے حجی بات ہے کہ وقت ہے ری پلیننگ کا اور کیا کہہ رہے ہیں حجی بات کہہ رہے ہیں جو واقعی خلاف ہے ملانا ہی ایک پہلے ہیں ملانا ہی ایک پہلے ہیں تو جہاں ہوں زیادہ زیادہ ہوتی نا وہاں چاہتے ہیں کہ وہ پولٹیکل پاور پہ کمتہ کرنا ہے یہ کوئی پالیسی ہے یہ تو وہ زیادہ سپرس کرے گا وہ یہ ہوا اریکان میں ایران اریکان جو ہے ایک ایریا ہے جہاں بسمان زیادہ ہیں تو انہوں نے وہاں پر چاہتے ہیں الگ مسلم رول بنائے وہاں پر تو سنٹرل حکومت کو کچل کر دیا کچل دیا ان کو بوستیاں بھی یہ ہوا ہونچا ایک الگ مسلم لینڈ بنائیں تو کچل دیا ان سنٹرل گورنمنٹ نے یہ وہاں پر سنکیانگ میں یہ ہوا چاہنے کیوں نہیں کچلے گا کچلے گا آپ کو ایک ایریا جو اس ملک کا پارٹ ہے آپ اس کو انڈیبیڈنٹ ڈیکلر کر دیں تو وہ تو کچلے گا آپ کو اس کو آپ ظلم کو کہتے ہیں اس کو کہیے کہ اسٹیپٹ پالیسی وہاں بہت آزادی تھی آپ یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس سے پہلے وہاں کچھ لیڈر لکھ لیں وہی ویسے لیڈر جیسے جگہ جگہ نکلے ہیں آپ جا کر تحقیق کر لیجئے اس سے پہلے بہت اچھا حالت وہاں کا مدل سے تھے مہجنے تھی آزادی تھی خوب کھاتے پیتے لوگ تھے خود آرام سے رہتے تھے لیکن جب انہوں نے اس کو کہا کہ صاحب یہاں ہم الگ مسلم لینڈ بنائیں گے تو کچھ سپرس کیا ان کو آپ کو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے بالکل یہ پالیسی نہیں ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے اس پر بہت لکھ چکا ہوں کہ یہ پالیسی اسلام کے نام پر چلا جاتی ہے اس کے لئے اسلام کے خلاف ہے آپ کو ڈیٹیل جاننا ہو تو بھی کتاہ پڑھ لی جاؤ سہی مسلم کی حدیث نمبر 1668 میں آیا ہے کہ کسی آدمی کے برا اور ملون ہونے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ اس آدمی کی روزی چھین لے جس کی روزی خدا نے اس سے وابستہ کر دیا ہو اس حدیث کا مطلب کیا ہے جب خدا ہر آدمی کو رزق دیتا ہے تو پھر کوئی انسان کیسے کسی کا رزق چھین سکتا ہے یہاں چھین سکتا ہے چھیننے کے بعد چھیننے کوئی کوئی کرتا ہے چھینتا نہیں کوئی کبھی دنیا میں نہیں دکھا آپ نے کہ چھین کر کسی کو بھوکا مارے والے آپ ایک سب سے کھا پی رہے ہیں کس کی روزی چھینی ہوئی ہے خود میرے کام کو بند کرنا چاہا لوگوں نے بہت دخصان پسنا چاہا لوگوں نے جو لوگ بجھے تاؤن کرتے ہیں ان سب کو تاؤن روکنا چاہا لوگوں نے خود میرے لئے میں مثال ہوں تو کہتا ہے تو میں بھوکا مار گیا چھیننے کے بعد چھیننے کوئی کوئی کرنا وہ تو اس کو ملتا ہی ملتا ہے پھر بھی ملتا ہے ہزار طریقے سے ملتا ہے آپ میں آس پاس دیکھ لیجئے آپ جہاں رہتے ہوں وہاں آس پاس دیکھ لیجئے آج کل تو ہر جانے ہر جگہ لوگ ایک دو دشمن بنے ہوئے ہیں ہر آدمی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے ہر آدمی یہ کوئی ایک بات ایک آدمی کے کیس نہیں ہے یہ ہر جگہ یہ کیس ہے کہ لوگ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن کون ہے جو کسی کے نقصان پہنچانے سے مر جائے بھوکا ایسا کوئی کیس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بھوکا مار پر ڈالتا ہے اسی روزی بند ہو جاتی نہیں اپنی اپنے بری نیت کا اظہار کرتا ہے وہ کہ خدا کے معلوم دخل دیتا ہے وہ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے معلوم دخل دے خدا پھر بھی اس کو روزی دے گا دوسرے دوسرے طریقے سے لیکن کسی انسان کو کوئی انسان اپنا آپ کو ڈسکریٹ کرتا ہے ایسا کر کے کہ میں نے خدا کی معلوم دخل دیا باقی آپ جہاں رہتے ہیں وہ آس پاس دیکھ لیے اس سروے کر کے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہا ہوگا لیکن نقصان کسی کو نہیں ہوا ہوگا پھر بھی وہ کھاپی رہے ہیں پھر بھی زندہ ہے وہ مرانا ان کا دوسرا سوال ہے ایک موڈن ایڈوکیٹڈ مسلمان ہے وہ نون مسلمز کے انٹیلیکچول کلاس میں دعوہ ورک کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مولانا وحید الدین کھان کی بکس پڑھتا ہوں اور ان کے مشن کو دل سے پسند کرتا ہوں مگر وہ نماز کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں نہ خود نماز ادا کرتے ہیں لیکن وہ سپیرچوالٹی کی بہت اچھی اچھی بات کرتے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ کون سی سپیرچوالٹی اور دعوہ ورک ہے جس میں نماز ہی گائب ہو یہ تو صرف ایک انٹیلیکچول لکجری ہے پروفٹ نے فرمایا ہے کہ نماز کے بغیر خدا کسی گوڈ ڈیڈ کو قبول نہیں کرتا مولانا صاحب میں آپ سے ڈائریکلی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے مشن میں سچ مچ ایسا مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں صرف دعوہ ورک اور انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ کر لینا کافی ہے دیکھیں یہ ملکہ جھوٹی بات ہے ہنڈر پھر سنٹ جھوٹ ہے ہنڈر پھر سنٹ جھوٹ ہے یہ میں خدا حفظ تردی کے پر نماز پڑھتا رہا ہوں کہاں سے جھوٹ بنائے لوگوں نے میں سمجھ جاتا ہے جہاں جہاں میں رہا ہوں گاؤں میں رہا آدم پرے میں رہا لکنوں میں رہا ہر جگہ میں نماز آج بھی نماز پڑھتا ہوں میں دیکھیں میں گاؤں میں تھا جس کے نام کے نام ہے برہریہ وہاں چھوڑی سی بسچت تھی مجھے اکیلہ نماز پڑھنا پڑھتا تھا وہاں اب تو وہاں راوڑک ہو گئی ہے بہت کافی اکیلہ میں موزن ہوتا تھا اکیلہ میں امام ہوتا تھا اکیلہ مقتدی ہوتا تھا رات کے وقت وہاں سنناٹہ ہوتا تھا ابھی مجھے یاد ہے کہ میں جاتا تھا وہاں تو ایک ڈر سبھوش ہوتا تھا ایک تب سنناٹہ ہوتا تھا پھر جاتا تھا میں وہاں اور عشاء کی نماز اور فضل کے بات سنناٹہیں پڑھتا تھا یہاں تھا کہ میں نے اپنا جو نقصہ بلات زندگی کا اسی مسجد کے سامنے ایک گھر گھر مسجد ملا ہوا ہو یہ میرا موڈل تھا کہ مسجد جہاں ہے وہی میرا گھر ہو اچھے میں اللہ تعالیٰ لائے دلی میں لکھلوم میں تھا پوچھلی لدوے والوں سے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا تھا وہاں پر آزان ہوئی فور مسجد پہنچتا ہوں میں رامپور میں تھا رامپور میں میں ہی پابندی کرتا تھا جماع سامی کے لوگ تھے وہاں لیکن وقت میں آتا تھا مجھے امام بنا دیا گیا رامپور میں میں عشاء اور فجر کی امامت میں کرتا تھا کیونکہ ٹائم پر میں پہنچتا تھا اور لوگ دیر پر کر کے آتے تھے اور اللہ کے فرصے میرے ساتھی ہیں وہ سب نماز پڑھتے ہیں یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے پتہ نہیں شیطان نے کہے لوگوں کے دماؤں پر ڈال دیا میرے سارے گھر والے میں نماز پڑھتے ہیں میرے ٹیم کے لوگ نماز پڑھتے ہیں میں خود اللہ کے فرصے نماز پڑھتا ہوں تو یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے ابھی ایک صاحب جو جن کو یہ شفا پڑھ گیا کہ نماز قرآن میں پانچ وقت نماز کا حکم نہیں ہے اس وقت میں باقات آرٹیکل لکھا قرآن ہی سے پانچ وقت کی نماز کا حکم نکلتا ہے ان سے بار بار بات کی اب وہ تھوڑا وہ بدلے ہیں کہتے ہیں کہ تو میں یہ نماز تو میری امیشن میں برابر شامل ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نماز پر جیسے عالم سے لکھوا ہے کسی لکھا بھی نہیں کسی عالم نے نہیں لکھا بتحدی میں کہتا ہوں بتحدی اگر جو جتے آرٹیکل میں لکھے ہیں نماز پر جو کتاب میں لکھا ہے میں نے وہ سب اکٹھا کیا جائے ایک کتاب بن جائے گی اور بتحدی میں کہتا ہوں کہ کسی لی بھی کسی بھی عالم نے بھی ہزار سال میں نہیں لکھا نماز پر اتنے اچھے آرٹیکل جتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تحفیق سے میں لکھا ہے یہ باتیں کہنے کے نہیں ہے لیکن یہ اس بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہزار سال میں کسی بھی عالم نے نماز کے بارے میں اتنے اچھے آرٹیکل نہیں لکھے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے لکھا ہے یہ لہو بات ہے بلکل بیسلس بات ہے کوئی سر نہ پیر نہیں اس کا مولانا برائے کرم یہ بتائیں کہ آپ آپ کو اپنی پوری زندگی میں وہ کیا چیز ہے جو بہت زیادہ آپ کو اللہ سے جوڑنے والی بنی ہے یا وہ کیا احساس ہے جو آپ کو خدا کے آگے ڈھا دیتا ہے یا پھر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ خدا کی یاد میں آنسو گرانے کا سبب بنتی ہے دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ سے چیز تو دعا ہے کوئی بھی چیز جو ملتی ہے دنیا میں دعا سے ملتی ہے تو میں نے ایک اہچی دریافت کی جو دریافت کسی کو نہیں ہوئی اور پر حسٹی میں نہیں ہوئی نمسلم کو اور نانمسلم کو وہ ایجز کامل کی دریافت یعنی میں پورے معنوں میں ہیل پلیس ہوں اس کی دریافت کسی کو یعنی میں جہاں تک جانتا ہوں جو پڑے پڑا ہے جو کو دیکھا ہے جو جو کہیں چھپے ہوئے ہوں کسی جزیرے میں ان کے آرے میں نہیں کچھ کر سکتا لیکن جن کو اسٹریس جن کو میں جانا ملاقات جانا بات ہو جانا تو کسی ایک شخص کو بھی نہیں پایا معنی کہ وہ یہ بات شوری طور پر جانتا ہو کہ میں آج جزیر کامل ہوں اور ایجز جو کہتے ہیں ہلپلیسنس ہلپلیسنس تو دعا اور ایجز دونوں ایک دوسرے کے لیے کامپلیمنٹری ہیں دعا سے ایجز آتا ہے ایجز سے دعا آتی ہے یہ تو پائنٹ فارمولا یہ ہے یہ تو پائنٹ فارمولا ہے دعا سے ایجز ایجز سے دعا اسی سے ساری ہے یعنی معرفت دروازیں کھلتے ہیں جب آپ کے اندر دعا آجا ہے صحیح معنوں میں جو آپ سے ایجز آجا ہے صحیح معنوں میں تب ہی معرفت دروازے کھلیں گے آپ کے لیے منع بند رہیں گے وہاں منع بند رہیں گے وہاں اور حقیقی معنیوں میں اپنی کو عاجز سمجھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اگرچہ انسان عاجز ہے اپنے لیکن جانتا کون ہے مثلا یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ دل ہمارا جو ہے ایک منٹ میں اسی بار بیٹ کرتا ہے ایک منٹ کے اندر اسی بار حرکت کرتا ہے اگر یہ کام یہ دیوٹی میری اپنی ہو کہ مجھے دل کو پم کرنا ہو تو ہر منٹ میں اسی بار مجھے اس کو پم کرنا ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا میں اس سے کام پیدا ہوتا اپنے عاجز کا احساس پیدا ہوتا ہے اللہ کی شکر آتا ہے ایسے ملین ملین چیزیں ہیں تو میں رات دے اسے کو سوچتا رہتا ہوں اور سوچ سوچ کے میں دسکور کرتا ہوں اپنے عاجز کو اپنے ہلپلس نس کو کہ سب کچھ تو خدا کی اختیار میں میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں میں تو صرف سرطا پا خدا کی بریسنگ پر چل رہا ہوں خدا کی بریسنگ پر بریسنگ نہ ہو خدا کی تو ایک سکنٹ میں خاتمہ ہو جائے تو بارا یہ تو پانچ فارمولا ہے حقیقی معنیوں میں دعا حقیقی معنیوں میں عجز یہ دونوں باتیں آگے آ جائیں انسان کے اندر تو باقی باتیں اپنے آپ آتے چلی آتی ہیں مولانا ان ٹوڈیس کلاس امام کا کامل ہونا پلیز ایکسپلین وات is the meaning of word کامل اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اکلاس کسے کہتے ہیں دیکھیں کامل جو ہے وہ لسٹ کے معنی میں نہیں ہے کہ کوئی لسٹ ایک ہے وہ لسٹ پوری ہو گئی لسٹ کے معنی میں کامل نہیں ہے بلکہ حقیقت کے معنی میں ہے حقیقت کے معنی ہے کہ وہ بیسک چیز آ گئی انسان کے اندر جو اور تاریس چیزیں اپنے آپ آتی چلی آئیں گی جیسے کسے کے پاس پیسہ فرض کے آ گیا تو اس کے پاس کار بھی ہو جائے گی اس کے پاس گھر بھی ہو جائے گا اس کے پاس سب چیز ہو جائے گی تو ایک چیز ہے money وہ ہے تو سب کچھ ہے اس طرح کیسے اخلاص ہے اخلاص ہے تو سب کچھ ہے اخلاص کے میں نے وہی عرض کر دیا میں نے کوئی نئی تاریخ نہیں کرنا ہے مجھے کہ میں جو میں نے امریکن گرائٹر کا نقل کیا کہ اللہ کو اپنا سول کنسن بنا لینا آج کے لئے کیا ہے میں نے پہلے لوگ انہوں کے فیملی ان کا کنسن ہے ان کے اولاد ان کا کنسن ہے ان کا جاب ان کا کنسن ہے ان کا پیسہ ان کا کنسن ہے ان کا اسٹیٹس ان کا کنسن ہے ان کا عیساب ان کا کنسن ہے کہ ہر آدمی بہت آسانی جان سکتا ہے کہ میرا کنٹسن کیا ہے سول کنٹسن تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ سول کنٹسن صرف اللہ بن جائے اللہ سول کنٹسن مالی کیا ہے آپ کا فیملی آپ کی سکرڈی بن جائے اولاد آپ کی سکرڈی بن جائے آپ کا جاو آپ کی سکرڈی بن جائے آپ کا فیم سکرڈی بن جائے اسٹیج سکرڈی بن جائے تو یہ ہے اصل چیز اخلاص ہر دو چیز سکرڈی بن جائے سول کانسرن کا مطلب یہی ہے کہ خدا جو ہے سب کچھ ہو اور باقی ساری سکرڈی 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 بہت ہی سمپل ہے بہت آسانیت جان سکتا ہے آدم اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جاننا باقی جو حدیث میں جو دو باتیں کہیں گئی ہیں کہ محبت کرنا اور دینا محبت انسان دل سے کرتا ہے دینے کے چیز ایک آدمی پیسہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو محبت انٹرنل چیز ہے دینا ایکسٹرنل چیز ہے تو دو علامتی چیزیں ہیں کہ اگر سچ بچ آپ اللہ سے محبت کرنا والے بن جائیں اور سچ بچ دینا آپ کا اللہ کے لئے ہو جائے تو سارا ایکسٹرنل ورلڈ آپ کا اسی کے انٹرنل میں آ جائے گا سارا انٹرنل ورلڈ اسی کا انٹرنل میں آ جائے گا یعنی صحیح معنوں میں محبت آ گئی تو سب کچھ سارا انٹرنل باتیں آ گئی اور صحیح معنوں میں خدا کے لئے دینا آ گیا تو ایکسٹرنل ورلڈ میں جو کچھ ہے وہ سب درست ہو جائے گا تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یہ لسٹ کے معنی میں نہیں ہیں بلکہ بیسک کے معنی میں ہیں کہ یہ دو بیسک چیزیں ہیں یہ جس کے انٹر آ گئی تو بقیہ چیزیں آپ نے آتی چل جائیں گے یہ مطلب ہے اس کا مولانا صاحب مولانا صاحب اگر آپ کو درست ہو جائے گا میں درست ہو جائے گا میں درست ہو جائے کہ آپ کو درست ہو جائے گا درست ہو جائے گا انفرچنیٹلی اے نمی آنے کے لئے گا میں نہیں رہے گا آپ کو درست ہو جائے گا دعا کیجئے آپ آپ دعا کیجئے یہ تو میں خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتا بے طرف سے تو نہیں ہوتا کہ میں نے بتایا ہوتا آپ کو تو میں یاد ہوتا کہ میں نے کیا بات کتابیں بتائی ہیں آپ کو وہ تو اللہ نے بتایا فرشتے نے بتایا آپ دعا کیجئے تو وہ درست ہو جائے گا آپ دعا کریں گے تو وہ درست ہو جائے گا یاد ہو جائے گا this question is from Dr. Anwar Jamal میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے کہ براقبہ کا مطلب کیا ہے دل میں توجہ دینا یہ تو ہندو concept ہے اسلامی concept ہے نہیں یہ یہ جو دل میں دھیان دیتے ہیں اس کے اندر سے سمجھتے ہیں کسی میں سارا یعنی میرے دروائر ہے یہ کیوں concept ہے کہ دل میں سارا خزانہ ہے دھیان دے کر اس کو unfold کرو یہ تو ہندو concept ہے اسلام میں تو کئی ہے نہیں اس لئے میں اس کو عبیدت سمجھتا ہوں کوئی نم سمجھتا ہے عبیدت تو اس کو دکھاوے قرآن حدیث میں کہاں ہے ایسا یعنی ایک concept کہاں ہے قرآن حدیث میں کہ دل جو ہے سارا خزانہ اسی میں شکا ہوا ہے معرفت کا اسی میں دھیان دو اس کو unfold کرو تو تم عارف بللہ بن جاؤ گے یہ کہاں یہ تو کہی ہے نہیں تو یہ یہ ہندو concept اسلام میں آگیا ہے جو رجلی سے کتاب لکھی ہے اسی concept پر جو مشہور ہے اس کا title ہے کنڈل کنڈلنی اندر بس ہے کتاب کا title ہے کنڈلنی اندر بس ہے کنڈلنی کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس سے خوشبو مشک کہتے ہیں مشک M.U.S.K تو وہ ایک خاص ڈیر ہوتا ہے ہرن جس کے اندر وہ وہ پا جاتی ہے وہ اس کو نکال جاتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے تو اس میں کس کہانی لکھتے ہیں کہانی ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں یہ کہانی ایک ایسا ڈیر تھا ہرن تو اس کا نافع اس کو نافع کہتے ہیں وہ نافع تیار ہو گیا بلکل اب خوشبو اس میں آ گئی تو اس ہرن کو خوشبو نہیں نہیں محسوس ہوئی اس میں لکیا اس نے دور آئیدر ادھر خوشبو کو تلاش کر رہا ہے حالانکہ تو یہاں پر اندر اس کے تو مطلب اس مثال کو دے کر کہ یہ فرضی مثال ہے یہ وہ بتاتے ہیں کہ انسان کو سب کچھ تو یہاں ہے باہر گوھر کرو دور آئیدر گوھر کرو تو دور آئیدر پر دھان دے لیو کہ رہا ہے قرآن اور آپ دھان دے رہے یہاں پر اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں یہ دو ایک ہندویزم سے لیا ہوا کانسپٹ ہے یہ ملانا صاحب ملانا صاحب اسالے صواب اسالے صواب بھائیری بیسلیزم کے بات تو بیسلیزم ہے بالکل اپنے آپ میں بیسلیزم ہے وہ یہ کانسپٹ نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ کانسپٹ ہندووں سے آیا ہے ہندو مذہب سے آیا یہ کانسپٹ وہاں سے کانسپٹ ہے کہ روح جو ہے گھومتی رہتی گھومتی رہتی یہ فلافلا نہ کیا جائے تب تک اس کو رسٹ نہیں ملتا اسالے صواب پوئی طرح بیدت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں نہ ہے نہ حدیث میں ہے یہ ہندووں سے ہندو مسلمان انڈیا ہی میں ہے بھی کئی اور ہے بھی نہیں آپ عرب جائیں تو وہاں کوئی کوئی کانسپٹ نہیں اس کا ہے کسی انڈیا پاکستان بگلہ دیش میں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے صاف صاف کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا دنیا تعلق ختم میں آتا ہے اب آپ ایک کام کریں اور صواب اس کو مل جائے یہ بالکل بیسلس ہے یہ بات بیسلس ہے لے صلیل انسان اللہ مہ سوا آدمی کو اس کا اپنے عمل کام آئے گا آپ یہاں کچھ کریں قرآن خانی کریں یا بلاد خانی کریں اور فران کریں اس کا صواب ان کو مل جائے گا یہ بالکل ان اسلامی کانسپٹ ہے کہ آپ کے عمل کا صواب کسی اور کو پہنچے لے صلیل انسان اللہ مہ سوا آدمی خود جو کرے گا اسی کا صواب اس کو ملے گا کسی دوسرے ایک صواب اس کو نہیں مل سکتا ہے بالکل ہی نہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے جس کو اسالے صواب کہتے ہیں لوگ عرض میں ایک ایک سپسن بتا دوں آپ کو برنے کے بعد کسی کو دو چیزیں پہنچ سکتی ہیں مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں جبکہ اس کی وسیعت کی ہو اس نے وسیعت اگر وسیعت نہیں کیا تو وہ بھی نہیں پہنچے گا مثلا ایک آدمی حج نہیں کر سکا بڑا ہو گیا اور سفر کے قابل نہیں تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو بھئی میرا یہ پیسہ ہے بر یہ یہ پراپرٹی ہے تو تو اس میں سے پیسہ نکال کر کے ایک آدمی کو میری طرح حج کروا دینا جو کہتے ہیں حج بدل تو اس حج کا سواب اس کو مل جائے گا اور آج کا جو حج بدل ہوا کرتا ہے اس کا کوئی سواب نہیں حج بدل نام ہے مرے ہوئے کی وسیعت پر حج کرانے کا یا نہیں کہ کوئی دادا مر گیا کوئی نانا مر گیا تو آپ حج بدل کروا رہے ہیں بلکہ بیسلس ہے بات کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے مرنے والے نے اگر وسیعت کی ہو کہ میری طرف سے تم کسی کو حج کروا دینا تو اس کا سواب اس کو پہنچ جائے گا ایک یہ ہے دوسرا کیا ہے کہ مرنے والے نے کرد لیا تھا کسی سے لیندین ہوا تھا کسی سے او اس کو وقت آخری آ گیا اب ادا نہیں کر سکا وہ تو وسیعت کر دے کہ دیکھو میرا فلان آدمی سے منے کر دیا تھا اس کو ادا کرنا تو میری پرپرٹی سے میری پیسے سے اس کو ادا کر دینا تو وہ ادا ہو جائے گا تو خلاصہ ہے کہ وسیعت اگر اس نے کی ہو تب ہی ملے گا اس کو نہیں تو ملے گے بھی نہیں ہو وسیعت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے اس حال سواب جس کو کہتے ہیں آج کل مسلمان بلکہ بیسلس بات ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کوئی تعلق نہیں ہے اس کوئی تعلق نہیں ہے Dr. Farida Khanam from Delhi what is the reason for such great attraction to worldly things in spite of knowing that there is no permanence in the things of this world kindly comment اب قرآن میں ہے کہ بلایقہ اببون العاجل وَاِذْرُونَ وَرَاهُمْ وَنْ سَقِلَا تو بس بتا ہے کہ انسان کے اندر یہ دیکھنیس ہے یہ immediate gain پر دوڑتا ہے immediate gain immediate gain جو gain دور دکھائی دے اس کے طور اس کو توجہ نہیں ہوتی immediate gain ابھی ابھی اس کو فائدہ مل رہا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں اگر کوئی ایسا کام جس کا نتیب پاس سال میں نکلنے والا ہو تو اس کے طرح دھان نہیں ہوتا اس کو جسے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں جلسہ جلوس نہیں ہے بھیڑ بھار نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے اور جلسہ جلوس بھیڑ بھار اکٹھا کرتے ہیں جلسہ جلوس تو سمجھ ہاں یہ کام کر رہے ہیں یہ کام ہے کچھ ایمیجیٹ طور پر اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ انسانی کمزوری دنیا میں بھی دیکھ لی جائے وہی آخرت میں بھی ہے تو ایمیجیٹ گین کا جو کمزوری انسان کر در اس کو ہمیں جاننا ہے اس کو اپنی اپنی ڈی گرنیشن کر کے ختم کرنا ہے ہر انسان اس سے وہ ابتلا ہے ہم خود اس کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست کام کروارے ہیں سی پی ایس کا لیکن اس کو دکھائی دیتا ہے لوگوں کو اور جو جلسہ جلوس کرتے ہیں کہ پھر ایک اٹھا ہو گئے دوارے لگ رہے ہیں تقنے ہو رہی ہیں سمجھتے ہاں یہ کام ہے اس کو میڈیا کور کرتے ہیں اب یہاں جلسہ کریں بہت جلسہ اب میڈیا والے آ جائے تو کور کرنے کے لیے اور اس کو کوئی نہیں آتا ہے کور کرنے کے لیے کیونکہ وہاں بھیر دکھائی دیتی ہے یہاں کچھ نہیں دکھائی دیتا تو سارا معاملہ یہ ہے کہ ایمیجیٹ گین جو ہے قرآن بیم جو ہے آجلہ کہ لوگ آجلہ کو پسند کرتے ہیں آجلہ آجلہ پتہ ایمیجیٹ گین تو ایمیجیٹ گین کا جو مائنڈ ہے لوگوں کے اندر اس نے ساری خرائی پیدا کر رکھی کوئی آپ یعنی صرف آخرت کے بعد نہیں ہے دنیا میں کوئی گھرہ کام نہیں کر سکتے آپ گھرہ کام جو ہے اس پر ایمیجیٹ گین نہیں دکھائی دیگا تو لوگ بڑے بجلسے کرتے ہیں کارل فرنس کرتے ہیں اسٹیج سجاتے ہیں کوئی کہ وہاں میڈیا والے دورتے ہیں وہاں پر اس کو امپارنس دیا جاتی ہے تو یہ ایسان کی کمدوری ہے اور یہ سبسلہ مبتلا ہے مسلم نانو مسلم دونوں دونوں سے مبتلا ہے ملانا شیئی ہے ایک اچھے علماء تھے اور انہوں نے اس کو بیدت کہا لیکن ان کا سنتا کون تھا کوئی سنتا نہیں تھا ان کی کیونکہ بادشاہ لوگ سرپرستی کرتے تھے صوفیوں کا ایڈوانٹر یہ تھا کہ اس دوانے میں بادشاہ لوگوں سرپرستی کرنے لگے ابھی بھی ہماری جو جو گورنمنٹ کے بڑا بڑا مشتر ہیں وہ سب سرپرستی کرتے ہیں گروہوں کی جاتے ہیں مندروں میں وہاں چلاوہ چلاوہ چلاوانے کے لیے کیونکہ جتنے بادشاہ ہو یا آج کے مشتر ہو سب سپرستیٹس ہوتے ہیں جو مسلم بادشاہ تھے وہ بھی آج کے جو منیسٹر ہیں وہ بھی سب سپرستیٹس تو یعنی سپرست ہونک ہمارے بادشاہ ہو تھے وہ ان کی سرپرستی کرتے تھے صوفیوں کی اور سپرست ہونک ویسے آج کے جو منیسٹر ہیں وہ سرپرستی کرتے ہیں مندروں کی اس ویسے علماء جو ہے ان کا ذور نہیں چلا اچھے علماء نے اس پہ کہا تھا کہ یہ سب بیدت ہے لیکن ان کا کچھ چل نہیں پائی ان کی یہ مسئلہ انہیں کھلا ہوئے بیدت ہے اس میں کوئی شکر نہیں جتے اچھے علماء تھے اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بیدت ہے دیکھن باشاوک سرپسٹی کے ویسے وہ اس کو کچھ کرنے پائے افکٹیو انداز میں دس کوئیسٹن ہے مسٹر روی کمار ڈیلی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے سب سے اوچھا عمل کون سا ہے بھئی یہ عمل جو ہے سب سے پہلے شروع ہوتا ہے سوچ سے سوچ تو آپ قرآن کو پڑھیں سب سے پہلی بات ہی کہ آپ قرآن کو پڑھیں آپ قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو وہ سوچ بھی لے گی وہ آڈیالوجی بھی لے گی سب سے پہلے اس آڈیالوجی کو ڈسکور کرنا ہے جو موت کے بعد کام آنے والی ہے تو وہ آڈیالوجی آپ کو صرف قرآن میں ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتے آپ کو تو سب سے پہلا کام یہ ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس آڈیالوجی کو ڈسکور کریں اس کے لیے آپ قرآن کو پڑھنا پڑے گا بار 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 پڑھنا پڑے گا جب آڈیالوجی کو آپ ڈسکور کر چکے ہوں گے تو پھر سب آسان ہو جائے گا پھر پیسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جب آدمی آڈیالوجی کو ڈسکور کر لیتا ہے تو آگے کے باتے وہ بہت آسان ہے خود سبجھنے لگتا ہے تو میری ایڈوائز تو یہی ہے آپ کے لیے دنیا 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 ملانا ملانا اب دیکھئے اللہ تعالی کی طرف سے کون بول سکتا ہے کوئی اس پاس پرسن نہیں دنیا میں اللہ تعالی کا کوئی اللہ کی طرف سے نہیں بول سکتا ہے کہ اللہ کیا معاملہ کرے گا لیکن میں آپ نے ایکسپیرنس بتا سکتا ہوں کہ سب لیم ایکسکوز ہوتا ہے لوگ لیم ایکسکوز میں جیتے رہتے ہیں جنگوں کو اٹیشمنٹ ہوتا ہے اس اٹیشمنٹ باہر نہیں آ پاتے اصل چیز یہ ہے کہ ہر ایک فارس ٹائپ کا اٹیشمنٹ لگائے گئے اولاد سے بی بی سے گھر سے بچے سے فیملی سے بیزنس سے اس سے اس سے اس اٹیشمنٹ کی ویسے وہ وہ ایکسی ادھر ڈیٹرمنیزم نہیں آتا وہ زیادہ یعنی ڈیزر نہیں لے پاتا اور سب لیم ایکسکوز ہوتے ہیں ایک سکنڈ میں سب ختم ہو سکتے ہیں ایک سکنڈ میں ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں مائنڈ جو ہے مائنڈ کا پسٹیٹ ہتی زیادہ ہتی زیادہ ہے کہ آپ جس طرح سے کمپیٹر میں ایک سوچ آپ دباتے ہیں اور ساری سکیم جو ہے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے آپ نے کمپیٹر پر تین تھاؤزن ورڈ یا ایک ملین ورڈ بھی اس میں ڈالے ہوں ایک سوچ دوائیے اور سب ڈیلیٹ ہو جائے گا ویسی سکنڈ ڈیلیٹ ہو جاتا تو مائنڈ تو سپر کمپیٹر ہے مائنڈ بھی اس طرقے سے اگر سچ مچہ آپ کے درم اگر آپ پکا آپ کے درم یعنی سوچ کر کے تو ایک سکنڈ بھی آپ سب کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے در ویکنس ہوتی ہے لیم ایک سوچ لیتے رہتے ہیں اور بلیب دیتے ہیں دوسرے کو میں نے سمجھتا کہ کچھ بھی مشکل ہے ڈیلیٹ لینا مائنڈ کی کپسٹیتی زیادہ ہے جب چاہے اس کو آن کر دیجئے اس کو بند کر دیجئے آف کر دیجئے اتنا سفردس بائنڈ ہے اتنا در بائنڈ ہے کہ یعنی اس کو آج تک انسان دریافت دے کر سکا مائنڈ کی کپسٹی کو مائنڈ کی کپسٹی کو انسان آج تک جان نہیں سکا تو جو جہاں جو کمی ہے کمی یہ ہے کہ کمی جو ہے وہ اس میں ہے یعنی جو کہتے ہیں کہ ویل پاور میں ویل پاور میں کی کمی ہے آدمی فسا نہیں لے پاتا ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا اور فسا رہتا ہے اس میں وہ اس میں فسا رہتا ہے اس میں انڈیسپلک قسم کے جو وہ ہیں ریلیشنس ہیں فسا رہتا ہے فسا رہتا ہے اس میں دیسل نہیں لے پاتا دنے لے پاتا تو فیلیو مسکل پیش کرتا ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے سارا مسطح سوچ دے کا ہے سوچ دے کہ لیول پر آپ ڈیسائیڈ کر لیں ایک سکر میں ختم دیلیشنس کا ٹھیکسٹن اس نے مس نجمہ صدقی فیلی ڈیلی اس لئے دعا تکک لے دعا جو آپ کے باریانوں جو آپ کے باریانوں صدقے ہیں and others after their death and feeding poor for their ثواب لیکن اس طرح دعا ہوتی ہے مرے ہوئے لوگوں کے لئے وہ آپ پر لئے عبادت ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ پر لئے عبادت ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بہت بڑی فالسی ہے کہ ہم یہاں دعا کریں گے اس کا انہیں ثواب مل جائے گا یہ گاڈ آلمائیٹی کے جسٹس کو انڈر اسٹیمنٹ کرنا ہے کیسے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے دعا سے کسی کام وہاں بن جائے گا پھر حران ہو کہ خدا کو دسکور نہیں کیا لوگ اپنے پیرنٹ کو جانتے ہیں خدا کو نہیں جانتے لوگ حال ہے کہ اپنے باپ کو جانتے ہیں باپا کو دادا کو پھر نانا کو جانتے ہیں خدا کو نہیں آن تک کوئی یہ خدا کا انڈریس سمجھت ہے یہ کہ میں نے دعا کیا ادھر ان کا غام بن گیا تو برحال ایسی دعا دعا کرنے والے کے لئے تو ضرور سواب مل جائے گا کیونکہ اللہ کی طرف وہ توجہ دیو اس نے باقی یہ بالکل ہی یعنی یہ سوچنا بالکل بیسلس ہے کہ میں نے دعا کیا ان کا وہاں فائدہ مل گیا کچھ بھی اس کی حقیت نہیں ہے مولانا کائنلی ایکسپلین صدقہ جاریہ ہاں صدقہ جاریہ ہے ایک چیز ہے تو صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا کام کر دیں جس کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو پہنچتا رہے اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ زفر جو آخری بادشاہ تھے مغل رول کے تو اسے ایک پر ان کا شعر ہے کہ فیض گر چاہتا ہے فیض کے اسباب بنا پل بنا چاہ بنا محجد و طالب بنا یہ چار آئیٹم پہلے ہوا کرتے تھے پہلے دوانے میں پل بنا دو کمہ بنا دو محجد بنا دو طالب بنا دو تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے یا درخت دگا دو لوگ اسے سائے بیٹھتے رہیں گے تو لیکن اس میں نیت سرط ہے اگر آپ نے سوشل ورک کے طور پر کیا ہے فلینترہ پی کے طور پر کیا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے آخرت میں یعنی فلینترہ پی کے طور پر کیا ہے تو یہ دنیا میں کیا آپ یہ دنیا میں رہ گیا وہ اگر سچ مچ آپ نے اللہ کے نیت سے کیا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب لوگ اس کا فائدہ لوگ پہنچ رہا ہے تو اس کو حیثت کا جاریہ کہیں گے اور اس کا آخرت میں ثواب ملتا رہے گا تو موت کے بعد بھی اس کا ثواب مل سکتا ہے آدمی کو تو آپ نے ہی کیا کہ ثواب ہے وہ آپ کے کیا کہ نہیں ہے آپ اگر فرض کیے کہ ایک بنا دیں کوئی چیز یہ میرا نانا پہنچتا رہا ہے ایک ثواب تو بالکل بیسنس بات ہے آپ کے کیے ہی کسی کام کا ثواب ہونے ہی پہنچ سکتا ہے جو آج بر گیا اس نے بنایا ہو اسی نیت سے کہ اللہ میں یہ بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا تو اس کا ثواب بھی لے گا تو سارا معاملہ نیت پر ہے انٹینشن پر ہے جیسے انٹینشن ویسا ثواب سارا فارمولا بلکل سمپل ہے جیسے انٹینشن ویسا ریوارڈ this question is from Mr. Zaidan from Delhi my question is which is the best way to keep myself in touch with Allah what should I do with my life on daily basis kindly comment بھائی یہ تو میں نے بار بار کہا ہے بات کہ سب سے بڑی چیز ہے distraction سے اپنے کو پرچاند بس یعنی اللہ سے گارہ تعلق جو چاہتا ہو تو اس کو اس کے price دیری پوری price price یہ ہے کہ دوسرے جو چیزیں ہیں اسے اپنے کو detach کریں اپنے کو detach کریں detach بھی نہ کریں اللہ سے تعلق بن جائے تو یہ خالص تو محلس تو جنوب والی بات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آج وکر رکھا اس طرح سے کہ اس کے تعلقات ہوتے ہیں بیوی سے تعلق اولاد سے تعلق گھر سے تعلق فراملی سے تعلق رشدار سے تعلق اور جو جاب و بزرس کے واسنے سے تعلق تو اسی آدمی اسی کے ذریبان میں ہوتا ہے اسی پہ چیتا ہے وہ آپ آپ اپنے تعلقات یعنی وہاں detach کریں اپنا آپ کو اور چاہیں کہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو بالکل بلکل ہی بیسلس بات ہے آج کل تو میں ستا ہوں کہ سب کا خدا جا ہے اس کے اولاد ہے حدیث میں آتا ہے باقی در حدیث ہے یہ کہ ایک زمان آئے گا کہ جب لوگ اپنا خدا پردہ کریں گے یعنی ماں اپنا رب جانے کی یہ حدیث ہے باقی در حدیث جبریل کہتے ہیں اس کو یعنی ماں پایدہ کریں گی اولاد وہی اس کا رب بن جائے گا تو سارے لوگ جیتے ہیں اولاد کی محبت میں کہتے ہیں کہ میں خدا سے تعلق بتاؤ کیسے ہو جائے تو کیسے ہو سکتا بتا ہی جس کو میں دیکھتا ہوں اس کو میں دیکھتا ہوں بس اولاد کی محبت بھی جیتا ہے وہ اساس چاہتا ہے کہ خدا کی محبت آجا ہے اس کے اندر یہ نامکن بات ہے کل میرے پاس ایک ساکھ ٹیلفون آیا نبی کل کی بات تو بچوں کے مسائل بیان کیا انہوں نے مجھ سے تو بتایا کہ میرے نو بچے ہیں تو اسے پر کہا انہوں نے یعنی یہ اللہ کی نعمت ہاں اللہ کی فضل سے مجھے اللہ طرح نے نعمت عطا فرمائی کہ میں نو بچے ہیں تو میں نے کہا قرآن میں کہا لکھا ہوا اولاد نعمت ہیں یہ عجیب بات ہے کہ سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد نعمت ہے علاقہ کئی قرآن لکھے ہی نہیں ہے یہ کہیں لکھے ہی نہیں ہے کہ اولاد نعمت ہے المالو والبرون فتنہ اولاد فتنہ ہے قرآن میں لکھا ہوا ایک اولاد فتنہ ہے ہم نے کیسے سمجھ رکھا ہے اولاد نعمت ہے یہ ہی ہے قرآن کو محجور کر دینا قرآن میں ہے کہ ایک ایک دورنا آئے گا کہ قرآن ایک ابینڈنٹ بک بن جائے گی یہ تو ہے کہ آپ سمجھتے ایک اولاد نعمت ہے قرآن کہتا ہے اولاد فتنہ ہے تو جب تک لوگ ڈیٹیج نہیں کریں کہ اپنا آپ کو ادر ادر گاڑ سے تب تک اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہو سکتا ہے یا تو پرائز دیجئے اور اللہ سے تعلق پیدا کیجئے نہیں تو پھر باتیں بت کیجئے اس کے بات بت کیجئے کہیں کہ بھر ہم تو اپنے بیٹے کو پوچیں گے خدا پھار دے جائے نوز بللہ نوز بللہ نوز بللہ this question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi kindly explain the concept of veel that is naqab in Islam kindly explain the concept of veel that is naqab in Islam اس کے بارے میں میری کتاب جو ہے خاتون Islam اس میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے دیکھیں ابھی بیسے تی والوں نے اس سوال کیا تھا مجھ سے تی والوں نے تو میں نے کہا کے دیکھیں مجھبانوں میں چار فقی اسکول ہیں ہنفی مالکی شافی ہنبلی تو دو فقی اسکول جو ہے مانتے ہیں کہ چہرہ عورت کا چھپار رہنا چاہیے یعنی شافی اور ہنبلی وہ اس کا سطر و شامل کرتے ہیں یعنی چہرہ چھپا ہوا ہو لیکن دو فقی اسکول سے ہیں جو اس کو ایگزم کرتے ہیں وجہ کو چہرے کو یہ ہیں ہنفی اور مالکی تو یہ مانے کہ اختلافی بسنا ہو گیا کنسیس نہیں رہا اس کے اوپر اور انڈیا میں تو ہنفی جو ہے وہی نائنٹی فائی پرسن زیادہ ہنفی ہے انڈیا میں زیادہ سطح ہنفی لوگ ہیں سب بوردن نائنٹی فائی پرسن تو انڈیا جو ججمن دیا تھا اس کا کوئی تعلق برقہ سے نہیں تھا برقہ پرسے سے نہیں تھا وہ تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھا کہ بوگس ووٹنگ ہوتی ہے تو بوگس ووٹنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ آئینٹی کارڈ لوگ بنائیں اس پر کا فوٹو لگا ہوا ہو تاکہ چک کیا سکے تو بوگس ووٹنگ کو چک کرنے کے لیے انہوں نے ایسے آئینٹی کارڈ بنائے کا ضابطہ بنایا تو اس میں ظاہر کہ عورتوں کے بھی فوٹو لگانا تھا اس پر خامخواہ شور گل مچ گیا بتاؤ شریف مسئل کے نہیں تھا فیصلہ سپریم کورٹ کا یا مدرس ہائی کورٹ کا وہ تو تھا آئینٹی کارڈ میں لگے کی نہ لگے پہشان کے لیے ان ٹرم آئیڈنٹی مسئل تھا شریع نہیں تھا وہ تو سارے علماء جائز کہتے اس کو اس میں ہنفی شافی فرق نہیں ہے سب مانتے کہ جہاں ضرورات طبیح المحضورات کا حصول یہاں چلے گا جو کہتے لاف ریسی سٹی لاف ریسی اسی سارے عورت ہیں جو پاسپور بناتے ہیں فوٹر لگاتے ہیں اس میں حج کے لئے فوٹر لگاتی ہیں اس کو خامخواہ بیکار کی ہے حران ہو کہ لوگ بغیر پڑھے ہوئے سپرم کورٹ کیا ہے مدرس ہائی کورٹ کے فیصلے کا کچھ بھی تعلق شریعت بداخل سے نہیں ہے کیونکہ وہ تو آئی آئین ٹی کے معاملے میں انہوں نے کہا تھا کہ فوٹر لگانا چاہئے عورتوں کو تو سارے علماء مانتے ہیں اس کو کس کا اختلاف ہے اگر نہ مانتے پاسپورٹ عورتوں کرنا بنتا تو بہرحال اس کی ڈیٹیل کسی کو دیکھنا ہو تو کتاب خاتور اسلام پڑ سکتا ہے اس میں اور اس میں اختلاف ہے دو فقی اسکول کہتا ہے کہ چہرہ چھپانا ضروری ہے دو فقی کہتا ہے کہ نہیں چھپانا ضروری نہیں ہے ہانفی تو چہرے کو اگزپ کرتے اور انڈیا میں تو کیونکہ سارے ہانفی ہے اس کوششن اس مس سادیا ڈیلی اس دیر اینی قرآن ایک ورس اور حدیث جس آس مومن تو کور دیر ہیڈ نہیں قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو یہ آیت سے نکالتے آیت پہ آیت نہیں ہے آیت ہے وَلْ يَذْرِبْنَ بَخَبُرْهِنَّ عَلَى جُوِبْهِنَّ یہ جیوب ہے یہ چہرہ نہیں ہے عَلَى وَجُوِهِنَّ نہیں ہے وہاں پر عَلَى وَجُوِهِنَّ نہیں ہے تو قرآن میں یا حدیث میں صاف طور پر اگر ہوتا تو پھر اختلافی نہ ہوتا دو فقیر اس کو آئیتا دو کل وَسَق کہتا یہ ہوتا ہوتا ہی ضروری ہے عورت کے لئے اس کو کہتے ہیں وجو ہے وجہ ہے فیس کو وجہ کہتے ہیں عربی دوان میں فیس کو چھپانا یا وجہ کو چھپانا اگر ایسا ہوتا تو اخترافی نہ ہوتا ہے سب کی رائعہ ایک ہوتی ہے اس کی تفصیل اس کتاب اردو ان بھی ہے انگلی سے بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں انگلی سے بھی شب جو کی ہے وہ کتاب مرانا شیو ریفرنگ ٹو وومن کورنگ دیر ہیڈز نوٹ فیس ہیڈ کو کور کرنے کے لئے کوئی ہیڈ 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 کے لئے تو سارے علماء مانتے ہیں ہیڈ کور ہونا چاہیے یہ صحیح ہے جو کہتے ہیں وہ اسکارف اسکارف جو ہے وہ سارے علماء کے اختلاف سے بننی ہے کسی کا اختلاف جو ہے وجہ کو چھپانا ہے کہ نہیں چھپا رہا ہے اس پر اسکارف پر جسے میں پاڑی باتیں ہوں اس طرح سے عورت کا اسکارف ہونا چاہیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مرانا اس میں کوئی قرآنک ورز یا حدیث ہے یہی ہے جو میں نے پڑھا آپ کو یہی ہے یہ قرآن میں آئیت ہے اس سے نکلتا ہے کہ یہ سر اس پر اسکارف ہونا چاہیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ it is not pertaining to head covering it just mentions it as a sheet like a shawl وہ شال سر سے چلے گی سر سے شروع ہوگی جو کالتا ہے موسیقی